اسلام علیکم پیش خدمت ہے کہانی عمرو ایار افریقہ میں اللہ کی ذات بڑی مینیاز ہے وہ جسے چاہے ذلت دے اور جسے چاہے عزت سے نوازے عمرو ایار اپنی بیٹی کی شہادت کے بعد اداس اور غمگین رہنے لگا اب اس کا دل کوئی کام بھی کرنے کو نہیں چاہتا تھا وہ ہر وقت بجا بجا سا رہتا شہزادی بلکیس نے ایک دن عمرو سے کہا دیکھا عمرو میں محمونہ کی ماں ہوں لیکن اس کی شہادت پر میں خوش ہوں وہ اس لیے کہ اس نے نہ صرف اللہ کی راہ میں جان دی ہے بلکہ اس نے ہمارا بھی نام روشن کیا ہے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی اس کی بدولت ہمیں عزت ملی ہے اس پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے غمگین اور اداس ہونے سے کچھ نہیں بنے گا عمرو نے جواب میں کہا شہزادی تم ٹھیک کہتی ہو مگر میں مجبور ہوں میں نے کئی بار اسے بھولانے کی کوشش کی مگر کیا کروں میں اسے بھول نہیں پاتا اور پھر جس بے دردی سے دشمنوں نے اس بیچاری کو شہید کیا ہے اس کے خیال سے میرا دل کامپ اٹھتا ہے اس کے ساتھ ہی میرے دل میں انتقام کے شولے بھی بھڑک اٹھتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہودی جہاں کہیں بھی ہوں میں وہیں پہنچ کر انہیں تہہ تیگ کر دوں ایک یہودی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں ظالموں نے میری بچی کو بڑی بے دردی سے شہید کیا انشاءاللہ یہ مکار اور جلاد قوم ضرور اپنے انجام کو پہنچے گی شہزادی نے عمرو کو تسلی دیتے ہوئے کہا مگر آپ کو ہمت نہیں آرنی چاہیے اگر آپ اسی طرح افسورتگی میں پڑے رہے تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کمزور اور بے بس سمجھنے لگیں گے آپ یہودیوں سے اپنی بیٹی کا انتقام بھی نہ لے سکیں گے اس پر عمرو نے تھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا میں کوشش کروں گا کہ میں مونہ کے غم کو اپنے دل سے نکال دوں اور پھر سے اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاؤں شہزادی نے کہا امیر حمزہ یسرب جا چکے ہیں اگر آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے چلے جائیں میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ وہاں نہیں جانا چاہتے عمرو ایار اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا لو شہزادی اب تمہیں میری جانب سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ میں اپنے آپ پر قابو پالوں گا میں کہیں جائے بغیر ہی سارے کام ٹھیک کر لوں گا عمرو کی اس بات پر شہزادی کو حوصلہ ہوا کہ اب عمرو اپنے آپ کو بدل لے گا اور ممونہ کا سوگ اپنے دل سے نکال کر پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گا دوسرے دن عمرو ایار نے اس مکان کو آراستہ کیا جس میں وقاس اور اس کے ساتھیوں نے رہائش اختیار کی تھی عمرو اپنے آپ میں اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ہر شام کھانا کھانے کے بعد اس میں آ کر بیٹھا کرے گا اپنے ساتھ شہر کے ان لوگوں کو بھی بٹھائے کرے گا جن سے اس کے تعلقات بہتر ہیں دوستوں کی محفل سے اس کا دل بھی بہلا رہے گا اور ممونہ کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا چنانچہ دوسرے دن مکان کی آراستگی سے فارغ ہونے کے بعد عمرو نے اپنے کاروبار کی جانب توجہ کی پچھلے کئی ماہ سے اس نے اپنے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی اس لئے کاروبار کافی نرم پڑ چکا تھا اس کے دل سے اپنے وفادار غلام حبیبی کی یاد بھی مہب نہیں ہوئی وہ اس کو رہ رہ کر یاد آتا اس نے عمرو کا بڑی امانداری اور تندہی سے سارا کاروبار سنبھال رکھا تھا مگر اب عمرو کو تنہا یہ کاروبار کرنا پڑ رہا تھا اس نے چند دنوں کے اندر اندر اپنا کاروبار درست کر لیا پھر سے پورے شہر میں اسی کے پاس سب سے زیادہ کھجورے آنی اور بکنی شروع ہو گئیں اسی اثنا میں اس نے مغیرہ نامی ایک غلام کو خرید کر اسے کاروبار کی سب باتیں بھی سمجھا دی مغیرہ مصر کے بالائی حصے کا رہنے والا تھا انتہائی تنومند ایماندار اور بھولا بھالا انسان اس میں بہت سی خوبیاں تھی مگر ایک عادت بہت بری تھی وہ گسیلہ بہت تھا کسی کی جھڑکی اور انچی آواز کو وہ پسند نہیں کرتا جس شخص نے مغیرہ کو عمرو کے ہاتھوں فروخت کیا اس شخص نے بھی عمرو کو اس کی اس بری عادت سے آگاہ کر دیا اس لئے ایک دن عمرو نے اسے بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا دیکھو غلام بھائی تمام خوبیوں کا مجھے علم ہو گیا ہے اور برائیوں کا بھی لیکن اتنی بات کا خیال لکھنا کہ اپنے سے بڑے کی کبھی بیزتی کرنے کی کوشش نہ کرنا خواہو کتنی ہی بری بات کیوں نہ کرے اس کے علاوہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرنا باقی رہی بات ان لوگوں کی جو تیرے ہم عمر ہوں ان سے چاہے جیسا سلوک کرنا مجھے کوئی گلہ نہ ہوگا مگر پھر بھی بچ بچا کر بات کرنا کیونکہ زمانہ بہت ہی خراب اور آوارہ ہے عمرو شام کا کھانا کھانے کے بعد باقائدگی سے اپنے اس مکان میں آ بیٹھتا جسے اس نے آراستہ کروایا تھا اس مکان میں اس نے افریقہ سے لائے ہوئے کئی قسم کے توفے اور چیزیں بھی رکھی تھی مگیرہ بھی کاروبار بند کرنے کے بعد اسی مکان میں اپنے آقا عمرو ایار کے پاس آ بیٹھتا اس کے علاوہ شہر سے وہ لوگ بھی آ کر بیٹھنے لگے جو عمرو کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے جب تمام لوگ آ جاتے تو عمرو مگیرہ کو حکم دیتا کہ وہ گھر سے کعوہ بنوا لائے اور لا کر سب کو بھی لائے پھر کعوہ کا دور چلتا اور اس کے ساتھ لوگ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے پھر ایک رات عمرو کے دوست شویب نے اس سے کہا عمرو تمہیں ایک عرصہ تک افریقہ میں رہے ہو کیا ہمیں افریقہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤگے اس پر عمرو کے دوسرے دوستوں نے بھی اس بات کو سراتے ہوئے کہا ہا عمرو شویب درست کہتا ہے ہمیں اپنی آبیتی سناؤ ہمیں امید ہے کہ تمہارے اوپر بیٹے ہوئے واقعات بے حد دلچسپ اور مزیدار ہوں گے ہمیں تمہاری باتوں سے کئی نئی باتیں ملیں گی شویب بولا اس کے علاوہ ہم افریقہ کے بارے میں بھی جان لیں گے کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں اس پر عمرو ہنستے ہوئے بولا افریقہ میں تم جیسے بندر اور مجھ جیسے لنگور پائے جاتی ہیں اور وہاں کچھ نہیں ہوتا اس پر شویب ہنستے ہوئے بولا عمرو ہمیں ٹالنے کی کوشش نہ کرو ہمیں افریقہ کے حالات سے آگاہ کرو کیوں میرے بھائیو میں درست کہتا ہوں نا شویب نے دوسرے دوستوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں شویب تم درست کہتے ہو عمرو کو افریقہ کے حالات ضرور سنانے چاہیے اپنے دوستوں کی اس بات پر عمرو سنبھل کر بیٹھ گیا اور پھر یوں اس نے اپنی آبیتی کا آغاز کیا میرے دوستوں ہم نے جو کچھ افریقہ میں دیکھا اور جن حالات سے میں اور میرے پیرو مرشد امیر حمزہ گزرے ان حالات سے کوئی معمولی دل گردے والا انسان گزر نہیں سکتا اور نہ ہی وہ ان تکلیف دے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں اگر اچھے لوگ ملتے ہیں تو برے لوگوں سے بھی ضرور پالا پڑتا ہے میں اور امیر حمزہ اس خیال سے افریقہ کے لئے روانہ ہوئے تھے کہ ہم وہاں جا کر اسلام پھیلائیں گے بے دین لوگوں کو مذہبہ اسلام میں داخل کریں گے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہمیں اپنی جان کی پڑ گئی لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو ہی گئے افریقہ کے خوفناک سہرہ کو عبور کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم دونوں ایک ایسی بستی کے قریب پہنچے کہ جہاں کے لوگ سخت جاہل اور خونخار تھے جادو ٹونے کے علاوہ کسرت سے بتوں کی پوجہ بھی کرتے ہر گھنانے کا الگ الگ بت تھا اور ان سب بتوں میں بستی کے سردار کا بت سب سے بڑا تھا اور وہ طاقت والا بھی مانا جاتا بستی کا ہر فرد اس بت کے آگے جھکنا اپنا فرد سمجھتا ان لوگوں میں عجیب و غریب رسمیں اور باتیں تھیں وہ شیروں کی گرج پر یہ سمجھتے تھے کہ بستی پر کوئی مصیبت آنے والی ہے اس پر بستی کے جادو گر عجیب و غریب رسمیں ادا کر کے انجانی مصیبت کو ٹالا کرتے بانجیا لڑکیاں جننے والی عورت کو خاوند قتل کر دیتا وہ ایسی عورت کو بہت ہی منحوس اور قبیلے کے لیے بھاری سمجھتے اگر ایک دو لڑکیوں کے بعد لڑکا ہو جائے تو پھر انہیں قتل نہیں کرتے تھے اگر سردار اس بات کا فیصلہ کر دے کہ فلان عورت کو قتل نہ کیا جائے تو وہ لوگ اس عورت کو زندہ ہی جنگل کے دور دراز حصے میں چھوڑاتے جنگل میں رہ جانے والی عورت گھر تو نہیں آسکتی تھی البتہ کسی درندے کا شکار ضرور ہو جاتی عورت کو چھوڑنے یا قتل کرنے والا مرد تیسرے روز دوسری شادی کر لیتا بستی کا جادو گھر گیروے کپڑے پہنتا اور ہاتھ میں ایک لمبا بانس رکھتا جس کے ایک سرے پر بلی کی کھوپڑی باندھ کر رکھتا بلی کی کھوپڑی اس لیے باندھی جاتی تھی کہ اس پر کسی کا جادو اثر نہ کرتا وہ بلی کو بہت ہی متبرک خیال کرتے ہر شخص اپنے جھومپڑے کی دہلیز پر کسی نہ کسی جانور کی ہڈی ضرور دبا کر رکھتا اگر کسی کو کوئی ہڈی نہ ملتی تو وہ اپنی ران سے خون نکال کر دروازے کی دہلیز میں ڈال دیتا اس ٹونے سے وہ یہ مراد لیتے تھے کہ دہلیز میں ہڈیہ خون کے ہوتے ہوئے بدروحیں ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ان بری رسموں اور باتوں کے باوجود وہ بڑے جفا کش اور دلیر بھی تھے سارا سارا دن کسی نہ کسی کام میں جوتے رہتے ان کی عورتیں بھی کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی مرد عورتوں سے حل جوتنے کا کام بھی لیتے وہ کسی جانور کو حل کے آگے جوتنے کی بجائے عورتوں کو جوت کر کھیتوں میں حل چلاتے کڑی دھوپ ہو یا زوروں کی بارش ان کے ہاتھ کام کرتے نہیں رکھتے تھے ان کی بستی ایک وسیع دارے کی شکل میں تھی دس بارہ ہزار کے لگ بھگ لوگ آباد تھے جب کسی بات پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ میدان میں اکٹھے ہو جاتے پھر بستی کا جادوگر ایک مچان پر بیٹھ کر ساری بات سنتا اس کے بعد وہ بستی کے سردار کے پاس جاتا اسے ساری بات سناتا اس کے بعد سردار اپنے جھومپڑے میں باہر آ کر فیصلہ سنا دیتا سردار کے فیصلہ پر کوئی بحث نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی سردار کے فیصلے کو رد کر سکتا تھا اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اسی وقت سزا دے دی جاتی اگر جان سے مار نہ ہوتا تو سردار کے جھومپڑے کے سامنے کھڑا کر کے نیزہ اس کے دل کے آرپار کر دیا جاتا اگر کسی کو قید کی سزا ملتی تو اسے کسی جگہ قید کرنے کی بجائے اسے یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ اتنے عرصے کے لیے بستی سے باہر چلا جائے اس پر وہ اسی وقت کسی سے کچھ کہے اور ملے جھلے بغیر بستی سے نکل جاتا میاد پوری ہونے کے بعد اپنے بال بچوں میں واپس آ جاتا وہ لوگ اپنے دشمن کو شکست دینے کی خاطر ہر طرح کا جھوٹ اور مکروف ریب سے بھی کام لیا کرتے وہ دوسری بستیوں کے لوگوں سے شدید نفرت کرتے اپنے آپ کو سب سے افضل اور دلیر سمجھ دے ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ اجنبی لوگ ان کی بستی میں آ کر نہ ٹھہریں اگر بھولے سے کوئی اجنبی ان کی بستی میں آ جاتا تو وہ کوشش کرتے کہ وہ ان کی بستی میں ٹھہرنے کی بجائے چلا ہی جائے تو بہتر ہے اگر کوشش کے باوجود اجنبی جانے کا نام نہ لے تو وہ آپس میں اتفاق کر کے اسے جان سے مار ڈالتے ہمیں اس بستی کے رسم و رواج کا کوئی لم نہ تھا اور ہم نہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ان سب باتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے بعد میں انہی کے قبیلہ کی ایک عورت کی زبانی مجھے پتا چلا اس عورت کا ذکر داستان کے دوران خود بخود ہی آ جائے گا جب ہم اس بستی کے نزدیک پہنچے تو دو حبشیوں نے ہمیں اشارے سے سمجھایا کہ ہم آگے نہ بڑھیں مگر ہم ان کے اشارے کو نہ سمجھے اور آگے بڑھتے رہے پھر انہوں نے بڑی نفرت سے ہش ہش کرتے ہوئے ہمیں روکا ہم رک گئے میں نے امیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یہ کیا کتوں کی مانند ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں انہیں اجنبیوں سے ایسا برتاؤ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی امیر حمزہ نمود سے کہا غالباً یہ کسی غیر آدمی کا اپنی بستی میں داخل ہونا پسند نہیں کرتی اسی وجہ سے یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں میں نے نفرت سے ان کی جانب دیکھا پھر امیر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا یہ بستی کہ ان کے بابا کی ملکیت ہے جو ہم اس میں داخل ہونے سے روک رہی ہیں میرا تجھے چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کر ان دونوں کا سر پھوڑ دوں اس پر امیر حمزہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا عمرو جلد بازی اچھی نہیں ہوتی ہم ان کو سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے پہلے میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں امیر کی اس بات پر میں دو قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا امیر نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا آپ ہمیں آگے بڑھنے سے کیوں روک رہی ہیں کیا آپ کی بستی میں اجنبی لوگ نہیں جا سکتے اس پر ایک نے بڑے روکے پان سے جواب دیا ہاں ہماری بستی میں کسی اجنبی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا اس لئے تم لوگ اسی جگہ سے واپس لوٹ جاؤ اگر تم نے ضد کی تو بستی میں پہنچتے ہی تم لوگوں کو مار دیا جائے گا امیر حمزہ نے چند قدم اور آگے بڑھ کر ان دونوں کی جانب غور سے دیکھا امیر حمزہ کے غور سے دیکھنے پر ان کے دلوں پر ایسی دہشت تاری ہوئی کہ وہ مزید کوئی بات کی اپنی بستی کی طرف لوٹ گئے اس پر میں نے امیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا حضور یہ تو ایسے گئے جیسے گدے کے سر سے سینگ گائب ہوتی ہیں میری اس بات پر امیر حمزہ نے سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے کہا عمرو ان کے واپس جانے کو نہ دیکھو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ لوگ ہم نے اپنی بستی میں داخل ہونے سے منع کیوں کر رہے تھے میں نے امیر سے کہا حضور وہ یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ان کی بستی میں داخل ہوئے تو جان سے مار دیے جائیں گے امیر حمزہ نے بڑے سکون سے کہا زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اگر ہماری موت انہی بے حس لوگوں کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں ان کے ہاتھوں سے بچانے ہی سکتی اور اگر ہماری موت ان کے ہاتھوں میں نہیں تو یہ کسی قیمت پر بھی ہمیں جان سے نہیں مار سکتے میرا اس بات پر پختہ ایمان ہے میں بولا آپ درست فرماتی ہیں ان بستی والوں کے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں عمرو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اس علاقہ میں شدید مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنے ہوں گے ہم اللہ کا نام لے کر آگے پڑھیں گے اور ان لوگوں کے درمیان پہنچ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کرنے کی خاطر ہی افریقہ میں وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ میں نے امیر کی بات پر خوش ہوتے ہوئے کہا میں حضور کی اس بات سے متفق ہوں ہم سب سے پہلے انہی کافروں کو کلمہ حق پڑھائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے نیک ارادوں میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے اس پر امیر حمزہ چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گئے وہ بڑے گوھر سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے مجھ سے کہا عمرو ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت بستی میں داخل ہونے کی بجائے اسی جنگل میں ٹھہر جائیں تو بہتر ہے اتمنان سے بیٹھنے کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان بستی والوں کو اپنی جانب متوجہ کریں اور کیسے ان کو بتائیں کہ وہ مذہبہ اسلام قبول کر لیں اور اپنی بری باتوں اور رسموں کو چھوڑ دیں میں نے امیر حمزہ کی اس بات سے اتفاق کیا اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کے اگلے حصے میں جا داخل ہوئے جنگل بلکل بستی کے قریب تھا ابھی شام ہونے میں کافی دیر تھی اس لیے ہم آسانی سے کوئی ایسی جگہ تلاش کر سکتے تھے جہاں ہم اتمنان سے بیٹھ کر آئندہ کے لیے کچھ سوچ سکیں جب ہم جنگل میں تھوڑی دور پہنچے تو ہم نے بستی کے چند ویشی مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے تھے جب انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا تو وہ ایک دم بھت بن کر رہ گئے وہ تقریباً پندرہ سولہ افراد تھے امیر حمزہ نے ان سب کو اشارے سے اپنے پاس پلایا اس پر انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا پھر قدم قدم چلتے ہوئے آئے اور ہمارے اردگرد اکٹھے ہو گئے امیر حمزہ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے اللہ کی مخلوق لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں وہ راستہ دکھائیں جو سچائی اور ایمانداری کی طرف جاتا ہے ہم دنیا بھر کے موسین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو سچا مانتے اور کہتی ہیں ہم تم لوگوں کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ تم سب اس سچے دین میں داخل ہو جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو ایک خدا کو مانو اور اس کی عبادت کرنے میں کسی کو شامل نہ کرو اگر تم لوگ مسلمان ہو گئے تو دین و دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے تمہاری بخشش ہو جائے گی امیر حمزہ اتنی بات کرنے کے بعد کچھ دیر کے لئے چپ ہوئے تو انہوں نے عجیب نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا شروع کر دیا پھر ناجانے انہیں کیا سوجی کہ اپنے اپنے مو سے عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے بستی کی جانب بھاگ گئے ان سب میں ایک عورت جو سب سے آخر میں تھی مو سے کوئی آواز نہیں نکال رہی تھی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے کے علاوہ مڑ مڑ کر امیر حمزہ کی جانب دیکھتی بھی جاتی جب وہ لوگ نظروں سے اجل ہو گئے تو میں نے امیر حمزہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عجیب قسم کے پاگلوں سے پالا پڑا ہے کسی بات کا جواب دیے بغیر ہی بستی کی جانب بھاگ گئے خدا ان کو غارت کرے امیر حمزہ نے میری اس بات کا برا مناتے ہوئے کہا برا کلمہ اپنے مو سے نہ نکالو کسی کو بد دعا دینا ہمارا شیوہ نہیں مجھے فوراں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا میں نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں اپنی اس بات پر نادم ہوں پیر و مرشد آئندہ آپ میرے مو سے ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے اللہ تمہارا بھلا کرے امیر حمزہ بولے اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سے اتر پڑے میں بھی ان کی پیروی میں گھوڑے سے اترا پھر آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے کی باگ بھی پکڑ لی امیر حمزہ مجھ سے بولے یہ لوگ ہمارے لیے کئی عذیتیں اور مصیبتیں پیدا کریں گے اس لئے ہمیں ابھی سے اپنے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینی چاہیے جہاں ہم ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں امیر حمزہ کی اس بات پر مجھے ان لوگوں پر تاو آ گیا میں اپنے غصے کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا امیر سے بولا حضور ان کی کیا مجال کے ہماری طرف ٹیڑی آنکھ کر کے بھی دیکھیں اگر انہوں نے ہم سے کوئی برا برطاؤ کیا تو میں ان سب کا بھرتا بنا کر رکھ دوں گا میری زمبیل ان کے لیے کافی ہے امیر حمزہ نے میری بات سونی انسونی کر دی انہوں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا عمرو ان درختوں کے اس پار دیکھو مجھے ایک گار دکھائی دے رہا ہے چلو وہاں چل کر دیکھیں کہ ہم اس گار میں رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں اس پر میں نے اس گار کی جانب آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا امیر حمزہ مجھے خاموش پا کر بولے عمرو اس بات کا خاص کر خیال رکھنا اگر میں کسی وجہ سے تم سے الگ ہو جاؤں یا دشمن مجھے قید کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بالکل نہ گھبرانا جرت اور دلیری کے ساتھ اپنا ہر قدم انجام دیتے رہنا انشاءاللہ تم اپنے ارادوں میں ضرور کامیاب ہوگے میں نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے جواب دیا انشاءاللہ آپ پر کوئی سخت وقت آنے سے پیشتر ہی میں دشمن کے سامنے ڈھال بن جاؤں گا دشمن کی کیا مجال کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے ابھی میں نے بات ختم ہی کی تھی کہ ہمیں اپنی پشت پر سے لوگوں کا شورو گل سنائی دیا ہم اسی وقت رک گئے پلٹ کر دیکھا تو بے شمال لوگوں کو ہاتھوں میں بھال لے اور نیزے لیے ہوئے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا امیر حمزہ چلا کر بولے امرو ہوشیار ہو جاؤ دشمن حملہ بر ہو گیا ہے گھوڑے چھوڑ کر تیر کمان سنبھال لو میں نے امیر کی اس بات پر گھوڑوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اس کے بعد تیر کمان سنبھال کر درخت کی اٹھ میں ہو گیا امیر حمزہ بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی تیر کمان ہاتھ میں لے رکھا تھا جو ہی ان ویشیوں کا گروہ شورو گل مچاتا ہوا کچھ نزدیک پہنچا تو ہم نے فوراں تیر چھوڑ دیے پھر امیر نے پورے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے اتنی پھرتی اور تیزی کے ساتھ تیر پھینکے کے دشمن تڑپ تڑپ کر گرنے اور مرنے لگے میں بھی دھڑا دھڑ تیر پھینک رہا تھا ہمارے اس زوردار حملے پر ویشی رک گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے امیر نے مجھے پکارتے ہوئے کہا عمرو ہر طرف سے ہوشیہ رہنا یہ درختوں کی اوٹ میں آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کی کوشش کریں گے میں نے جواب میں کہا حضور آپ کوئی فکر نہ کریں میں ہر طرف سے باخبر رہوں گا اس کے ساتھ ہی میں نے تاک کر اس ویشی کی جانب تیر مارا جو شور و گل مچاتا ہوا ہاتھ میں نیزہ بلند کیے میری جانب بھاگتا چلا رہا تھا میرا تیر اس کے سینے میں جا پیوست ہوا اور وہ گرتے ہی مار گیا اتنے میں امیر نے بھی تیر چلا کر ان ویشیوں کو ڈھیر کر دیا جو ان پر حملہ کرنے آ رہے تھے ویشیوں کے پاس تیر کمان نہیں تھے ان کے پاس نیزے تھے یا بھالے یہ ہر ایک نے ایک گول پتھر اپنے اپنے ہاتھ میں دے رکھا تھا ان میں سے کئی ایک نے ہماری طرف پتھر بھی پھینکے مگر ان کا ایک پتھر بھی ہمیں نہ لگا اسی طرح لڑتے جھگڑتے شام پڑ گئی امیر حمزہ اپنے درخت کی اوڑ سے نکل کر ہمارے پاس چلے آئے اور بولے عمرو اب ہمیں چپ چپ یہاں سے نکل جانا چاہیے ایسا نہ ہو رات کی سیاہی میں یہ لوگ اپنے ناپا کے راتوں میں کامیاب ہو جائیں یہ لوگ رنگت میں سخت سیاہ ہیں تاریکی میں یہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے بھی دکھائی نہ دیں گے میں نے امیر حمزہ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اگر آپ حکم کریں تو میں گھوڑے لے آؤں امیر نے پہلے تو میری بات سے اتفاق کیا پھر بولے ٹھہرو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں پھر ہم دونوں نے اپنے گھوڑے تلاش کرنے شروع کر دئیے جس طرف ہمیں اندازہ تھا کہ ہمارے گھوڑے موجود ہوں گے اس جگہ ہم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر گھوڑے کہیں بھی نہ ملے اس پر امیر حمزہ مجھ سے بولے امرو میرے خیال میں ویشی ہمارے گھوڑے لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں میں نے جواب میں کہا آپ بجا فرماتے ہیں پیرو مرشد یقیناً حملہ ور ہمارے گھوڑے لے گئے ہیں اب آپ حکم کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں امیر ابھی میری بات کا جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ ایک نیزہ سنسن آتا ہوا ہم دونوں کے درمیان سے گزرا امیر فوراں میرا ہاتھ پکڑ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئے امیر حمزہ بولے امرو زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے مگر ہمیں اس جگہ بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تیر کمان سنبھالو اور اللہ کا نام لے کر تیر چلانے شروع کر دو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اللہ نے چاہا تو ہمارا ایک تیر بھی ضائع نہیں جائے گا اس پر میں نے اسی وقت تیر کمان سنبھالا اور بلا سوچے سمجھے اللہ کا نام لے کر تاریکی میں چلا دیا تیر ایک ایسے ویشی کو جا کر لگا جس کی چیخ مجھے چند قدموں کے فاصلے پر سنائی دی اگر میں تیر نہ چلاتا تو شاید وہ ہم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا اتنے میں حضرت امیر حمزہ نے پیہ در پیہ دو تین تیر چلائے اور دو تین ہی ویشیوں کی چیخیں سنائی دیں جس پر میں سمجھ گیا کہ میرے پیر و مرشد کبھی نشانہ خطا نہیں گیا گوہم چاروں طرف سے چوکنے تھے اور گھور گھور کر جنگل کے اندھیرے میں جھانک رہے تھے مگر ہمیں درختوں کے سیوا کوئی اور شہ دکھائی نہیں دیتی تھی وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا امیر نے اللہ کے نام کا ورد شروع کر دیا اسی لمحہ جنگل میں سے درندوں کی چنگھاڑیں سنائی دینے لگیں جو ہی درندوں کی چنگھاڑیں سنائی دیں ویشیوں نے دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ ان کے قدموں کی چاپ ہمیں صاف سنائی دے رہی تھی امیر حمزہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے امرو ویشی درندوں کے خوف سے بھاگ گئی ہیں اب ہمیں تیر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں میں بولا آپ نے بجا فرمایا ہے میرے خیال میں یہ ویشی درندوں سے خوف کھاتی ہیں میرے خیال میں ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جلد کسی ایسی جگہ پہنچ جانا چاہیے جہاں ہم سکون سے رات بسر کر سکیں ٹھیک کہتے ہو امرو مگر اپنی گھوڑوں کو کہاں تلاش کیا جائے گھوڑوں کا خیال اپنے دل سے نکال دیں انہیں ویشی لے جا چکی ہیں صبح ہوگی تو میں ان کو اپنی چالاکی سے واپس لیاؤں گا میری اس بات پر حضرت امیر حمزہ چلتے چلتے رک گئے اور بڑے گوھر سے اپنے چاروں طرف تکنے لگے میں ان سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ چند ویشی ہم پر حملہ ور ہوئے میں نے ان سے دور ہو کر تیر کمان سنبھالنی چاہی مگر وہ اتنے پھرتے لے اور تیز ثابت ہوئے کہ انہوں نے کسی آنی شہے سے میرا سر پھوڑ ڈالا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ امیر حمزہ کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں مگر دشمن کے اس حملے پر ہم دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو کر رہ گئی صبح صویرے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک جھومپڑے میں پایا جھومپڑے کا دروازہ بند تھا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا بڑی مشکل سے اٹھا اور بانچ سے ٹیک لگا کر جھومپڑے میں پڑی ہوئی چیزیں گوھر سے دیکھنے لگا مٹی کے تین چار برتن بکھرے پڑے تھے پانی کا گھڑا زمین پر موجود تھا ایک دو پھٹے پرانے کپڑے بھی ایک تپائی پر رکھے تھے جھومپڑے کے کونے میں پرندوں کے پر کسرت سے پڑے تھے دوسرے کونے میں کسی جانور کا سوکھا گوشت بھی پڑا تھا جھومپڑے میں روشنی تھی جھومپڑے میں میرے سیوا کوئی اور شخص موجود نہیں تھا میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کیا مجھے اس جھومپڑے سے فرار ہو جانا چاہیے یا اس جھومپڑے کے مالک کا انتظار کرنا چاہیے اتنی بات تو میں سمجھ چکا تھا کہ جو شخص مجھے زمین پر سے اٹھا کر یہاں لائے ہے وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا یقیناً وہ مجھے اپنے ہمدردانہ جذبات کے تحت اپنے اس جھومپڑے میں لے کر آیا ہے اس لئے مجھے اس کا انتظار ضرور کرنا چاہیے اپنے دل میں اتنی بات سوچنے کے بعد میں نے مٹی کے پیالے میں پانی لے کر پیا اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو کسی درخت کے سوکھے پتے محسوس ہوئے جس سے میں سمجھ گیا کہ میرے موسین نے میرے سر کے زخم کا علاج بھی کیا ہے سر میں ہلکہ ہلکہ درد ضرور محسوس ہو رہا تھا مگر زخم کوئی نہیں تھا اور نہ ہی میرے سر سے خون بہ رہا تھا پھر مجھے اپنے مرشد امیر حمزہ کا خیال آیا ان کا خیال آتے ہی میں اسی وقت تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا انتقام کی آگ میرے سینے میں بھڑک اٹھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تیر کمان غائب تھا اس کے علاوہ میری تلوار اور خنجر بھی کسی نے میرے پاس سے لے لیا میں نے ہتھا تھا میں نے اپنے آپ سے کہا ویشی میرے مرشد کو لے گئے ہیں اور جاتے ہوئے مجھے مردہ سمجھ کر میرے ہتھیار بھی لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں مگر کوئی پروا نہیں میں ان سے اپنے مرشد کو بھی رہائی دلاؤں گا اور ان سے اس دلت کا خوفناک انتقام بھی لوں گا مگر میری یہ سوچ ریت کی دیوار ثابت ہوئی جس گھوڑے پر میری زمبیل بندی تھی دشمن اس گھوڑے کو بھی لے جا چکا تھا زمبیل ہی میرے پاس ایک ایسا کامیاب ہتھیار تھا کہ جس سے میں اس سرکش اور کافر قبیلے کو شکست دے سکتا تھا مگر زمبیل کو اپنے پاس نہ پا کر میں سخت اداس ہو گیا اور میرا جوش و خروش تھنڈا پڑ گیا چند لمحوں تک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں ہر طرف سے مایوس اور بے بس ہو کر رہ گیا ہوں چند لمحوں کی سوچ بیچار کے بعد میں نے اپنی اداسی اور بیچارگی پر قابو پایا اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا عمرو کیا ہوا اگر تیرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تو تجھے ڈرنے اور خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے تیری ایاریاں تو سلامت ہیں تو اپنی ایاریوں سے دشمن کو شکست دے سکتا ہے بھلا تجھے اداس اور مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے میں ان لوگوں کو اپنی مکاریوں اور ایاریوں سے ایسی شکست دوں گا کہ ان کی آئندہ نسل بھی میرے کارنام میں یاد رکھے گی اپنی سوچ کے بعد میں نے آگے بڑھ کر جھومپڑے کا دروازہ کھولا باہر آیا تو یہ دیکھ کر احران رہ کیا کہ ایک ویشی عورت زمین پر بیٹھی چند جنگلی پھلوں کو صاف کرنے میں مصروف ہے اس نے مجھے دیکھا تو ایک دام اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی تم اچھے ہو گئے ہو میں نے دیوتا کے روبرو تمہارے بارے میں منت ماننی تھی کہ اگر تم تندرست ہو گئے تو میں دیوتا کے قدموں میں اپنا خون نچھابر کروں گی دیوتا نے میری دعا سن لی اب میں اس کے قدموں میں اپنا خون نچھابر کروں گی میں اس کی اس بات سے سمجھ گیا کہ یہی عورت مجھ پر احسان کرنے والی ہے یہی میری موصنہ ہے اس نے مجھے میدان سے اٹھا کر اپنے اس جھومپڑے میں پہنچایا پہلے تو میں نے اس کے اسے احسان کا شکریہ ادا کیا پھر میں نے اسے پوچھا کیا میری زخمی سر پر تم نے پتے باندے تھے ہاں جب میں نے تم کو میدان سے اٹھایا تھا تو تم بری طرح سے زخمی تھے تمہارے سر سے خون بہ رہا تھا جھومپڑے میں ڈالنے کے بعد میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے پتے لائی جن کی بدولت تمہارے سر سے خون بہنا بند ہو گیا اور تم اچھے بھلے ہو گئے اس پر میں مسکر آیا پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا جڑی بوٹی کے پتوں نے مجھے تندرست کیا پھر بھلا اس میں دیوتا کی مہربانی کیا ہوئی خوش اس عورت نے اپنے ہنٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا ایسا نہ بولو دیوتا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اگر تم نے اس کے خلاف کوئی بات کی تو وہ تمہیں مرگا بنا دے گا اور مرگا بھی ایسا کہ جس کے پر بھی نہ ہوں گے اس پر میں نے ایک زوردار کہہ کھا مارتے ہوئے کہا اچھا تم مجھے مرگا ہی بن لینے دو میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارے دیوتا میں زیادہ طاقت ہے یا میری اللہ میں اللہ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا یہ اللہ کیا ہوتا ہے اس پر میں نے اسے اللہ کی صفات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقے حسنہ اور عالی کردار سے آگاہ کیا اس نے میری باتیں بڑے گوھر سے سنی جب میں خاموش ہوا تو وہ بولی مگر ہمارے قبیلے کے توتم جادوگر نے تو ہمیں یہی بتایا ہے کہ دیوتا سب دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور اور باوقار ہے اگر وہ ایسا ہے تو پھر مجھے اس کے پاس لے چلو اس بات کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ تمہارا دیوتا جس کی تم لوگ دن رات پوجہ کرتے ہو وہ زیادہ طاقت والا ہے یا میرا اللہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اس عورت نے خوف زدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہیں دیوتا سے ذرا بھی خوف نہیں آتا نہیں میں نے قدر انچی آواز میں کہا میں تمہارے دیوتا کو دیکھنا جاتا ہوں تم مجھے اس کے پاس لے کر چلو میری اس بات پر وہ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی پھر اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ مجھے دیوتا کی آواز سنائی دے رہی ہے اس پر میں نے ہنستے ہوئے کہا تمہارے کان بج رہے ہیں مجھے تو کسی دیوتا کی آواز سنائی نہیں دے رہی خوف کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں وہ عورت میرے اور نزدیک ہوتے ہوئے بولی وہ ابھی بعد انہوں سے باہر آئے گا اور تجھے اپنے ساتھ لے جا کر پاتال میں قید کر دے گا تم کوئی بات نہ کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے میں نے پھر اسے اللہ اور اس کی صفات سے آگا کیا اور بولا اللہ تعالی ہر شہ پر قادر ہے وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت اول تو تمہارے دیوتا کا کوئی وجود ہی نہیں اگر کوئی وجود ہے تو اللہ تعالی کی نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں میں تو سمجھتا ہوں تم لوگ جسے اپنا دیوتا سمجھتے ہو وہ شیطان ہے ساتان وہ عورت بخلا کر بولی ساتان نہیں شیطان کا ہو اس کے بعد میں نے اسے شیطان اور اس کے کرتوتوں سے بھی آگا کر دیا وہ بولی تم نے جو باتیں ساتان کے بارے میں بتائی ہیں ایسی ہی باتیں تو ہمارے دیوتا میں بھی پائی جاتی ہیں بس تو وہ پھر شیطان ہے تم مجھے اس کے سامنے لے چلو میں ابھی تمہیں بتا دوں گا کہ اس میں کتنی طاقت ہے وہ سردار کے خیمہ میں موجود ہے ہم سب اس کی پوجا کرتی ہیں تم کون سے سردار کی بات کر رہی ہو اس پر اس نے مجھے اپنی بستی اور بستی کے سردار کے بارے میں تفصیل سے باتیں سنائی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک عورت نے مجھے اس قبیلے کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا جس بستی کے وحشوں نے ہم پر حملہ کیا تھا میں نے اس کی ساری باتیں بڑے غور سے سنی جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے اسے کہا تمہیں اس جنگل میں سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہاں اگر میں درندوں سے بچ گئی تو اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤں گی میں نے درندوں سے بچنے کی خاطر ہی یہ جھونپڑا بنا رکھا ہے ابھی تک کسی درندے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا مجھے امید ہے کہ میں بڑے امن و مان سے اپنے باقی ماندہ دن بھی پورے کر لوں گی خیر یہ تمہارا ذاتی کردار ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں میں نے جو تم سے کہا ہے تم وہ کرو کیا کروں تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آو مسلمان ہو جاؤ میں تمہاری حفاظت کروں گا نہیں میں ایسا نہیں کروں گی دیوتا مجھے مار ڈالے گا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہوگی تو دیوتا خود تم سے ڈرنے لگے گا کیا تم سچ کہتے ہو بلکل سچ کہتا ہوں میں ایک مسلمان ہو اور مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتے میری اس بات پر اس نے یقین کر لیا اس کے ساتھ اس نے مسلمان ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کر ڈالا چنانچہ میں نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھایا اس نے کلمہ پڑھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد میں نے اسلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے اسے سمجھایا اس نے میری ہر بات بڑے گوھر سے سنی اب وہ حراسہ دکھائی نہیں دے رہی تھی بلکہ خوش خوش دکھائی دے رہی تھی اس کے چہرے پر پس مردگی اور اداسی دور ہو کر رہ گئی پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آج اسے تم میری بہن ہو میں قدم قدم پر تمہاری حفاظت کروں گا وہ خوش ہوتے ہوئے بولی میں بھی بہن بن کر آپ کا ساتھ دوں گی آج اسے میں اپنے تمام رشتے ناتے کافروں سے ختم کرتی ہوں اب میں کبھی بھی ان کے ہاں جانے کا نام نہیں لوں گی میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور جہاں تم جانے کو کہو گے وہیں چلوں گی اللہ تمہیں سلامت رکھے تم نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں آج سے میں تمہیں آمینہ کے نام سے پکارا کروں گا اس کے بعد ہم دونوں نے پھل کھائے جب خوب پیڑ بھر گیا تو میں نے آمینہ کو اپنے مرشد امیر حمزہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ویشی ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور مجھے اپنی طرف سے جان سے مار گئے حالانکہ میں بے ہوش ہوا تھا میں سوچتا ہوں کہ کسی طرح سے بستی میں داخل ہو کر ان کو چھڑوا لاؤں میری اس بات پر آمینہ نے پریشان ہو کر کہا آپ بستی میں جانے کا نام نہ لیں وہ بڑے خونخار لوگ ہیں آپ کو دیکھتے ہی جان سے مار ڈالیں گے تم اس بات کی کوئی فکر نہ کرو میں یہاں سے بھیس بدل کر جاؤں گا ایسا بھیس بدلوں گا کہ ان کے فرشتے بھی مجھے پہچان نہ سکیں گے آمینہ کو میری اس بات سے اتمنان نہ ہوا اس نے میری بات کی تردید کرتے ہوئے کہا تم جس بھیس میں بھی وہاں جاؤ گے وہ تمہیں پہچان لیں گے ان کا جادوگر غیروں کا خون سونگنے میں بڑا تیز ہے توتم بڑا ظالم ہے تم اس کی بات کی کوئی فکر نہ کرو میں انہیں ویسا ہی دکھائی دوں گا جیسے وہ خود ہیں جادوگر توتم تو کیا اس کا باپ بھی میری پہچان نہ کر سکے گا مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ویسا بھیس بدل لوگے تم اس بحث کو چھوڑو ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں کل صبح ہونے پر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیا نہیں میری اس بات سے آمنہ نے اتفاق کیا اس کے بعد وہ مجھے جنگل کی سیر کروانی کی گھر سے چل پڑی کافی دیر تک ہم دونوں جنگل میں ادھر ادھر گھومتے رہے جب تھک گئے تو جھومپڑے میں واپس چلے آئے رات پڑ گئی تو آمنہ نے چکماغ پتھر سے آگ پیدا کر کے ایک ایسی لکڑی کو جلایا جو چراک کی مانند روشنی دیتی تھی اس رات ہم دونوں نے احد کیا کہ ہم پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے چنانچہ کچھ کھانے پینے کے بعد ہم دونوں عبادت کرنے بیٹھ گئے میں نے جو کچھ آمنہ کو سکھایا تھا وہ اسے انتہائی ذوق اور شوق سے پڑتی رہی ساری رات ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کر دی رات کافی بیٹھ چکی تھی عمرو نے آبیتی ختم کی جتنے لوگ انہماک اور دلچسپی سے داستان سن رہے تھے وہ آشاش کرتے ہوئے اپنے گھروں کا روانہ ہوئے مغیرہ غلام نے کعوے کے برطن سمیٹھتے ہوئے عمرو سے کہا حضور مجھے تو آپ کی داستان کا بہت مزہ آیا میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں آپ ایسا کیجئے باقی داستان مجھے سنا دیں عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا اتنا بیچین ہونے کی کیا ضرورت ہے کل جب دوسرے لوگ آئیں گے تو تم بھی باقی کی داستان سن لینا میں اتنا تمہیں بتا دوں کہ میری داستان ایک دو دن میں ختم ہونے والی نہیں میری آپ بیٹی بہت طویل ہے ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں سنا مغیرہ عمرو کے ختموں میں بیٹھتے ہوئے بولا اچھا تو پھر اتنا بتا دیں کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت امیر حمزہ آپ کو مل گئے تھے یا نہیں تمہیں میری بات سننے کی اتنی بیچانی کیوں ہے تمہیں کہہ جو دیا ہے کہ کل سن لینا آج آرام کرو مجھے بھی نید آ رہی ہے اتنا کہہ کر عمرو اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر کی جانب چل پڑا مغیرہ اپنے موہ میں بڑھ بڑھ کرتا رہ گیا جب عمرو اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اسے کاغذ دروازے پر چسپاں دکھائی دیا عمرو نے گوھر سے دیکھا تو اس پر کچھ لکھا ہوا تھا عمرو نے آرام سے وہ کاغذ اتارا اور اندر لے آیا شہزادی بلکیس اس وقت جاگ رہی تھی وہ اپنے بستر پر پڑی کچھ پڑ رہی تھی عمرو نے آگے بڑھ کر اسے کہا تم اس وقت تک جاگ رہی ہو کیا تمہیں نیند نہیں آئی آج مجھے کوئی یہ رکہ دے گیا ہے گھر کے کامکاج میں مجھے دیکھنے اور پڑھنے کی فرصت نہ ملی چند کپڑوں کی صلائی اور دیکھ بھال کرنے کے بعد جب بستر پر راک کر لیٹی تو مجھے اس رکے کا خیال آیا چنانچہ میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا عمرو نے جلدی سے پوچھا اس رکے پر کیا لکھا ہوا تھا شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ رکہ عمرو کو دیتے ہوئے بولی میں نے تو بہت مغز مارا مگر مجھے اس رکے کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہ کونسی زبان میں لکھا ہے عمرو نے وہ رکہ لے کر دیکھا تو اس کی سمجھ میں بھی کوئی بات نہیں آئی وہ بھی نہ جان سکا کہ یہ رکہ کس نے لکھا ہے اور کونسی زبان میں ہے عمرو نے شہزادی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا خدا جانے یہ کونسی زبان ہے میری تو سمجھ میں خاک بھی نہیں آ رہا یہ تمہیں کون دے گیا تھا دن کے وقت کسی نے دروازہ کھٹ کٹ آیا اتفاق سے ماریا اس وقت گھر کے برطن سمیٹھنے میں مصروف تھی اس پر میں نے آگے ہو کر دروازہ کی اور سے پوچھا کون ہے اس پر کسی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا یہ لے لیجئے شاہ کا پیغام ہے میں نے سمجھا شاہد یمن سے اببا جان نے کوئی پیغام بھیجا ہے چنانچہ یہ رکہ لے کر میں نے رکھ لیا اور سوچا کہ کام کرنے کے بعد اسے پڑھوں گی لیکن جب پڑھنے بیٹھی تو اس کو عجیب پایا شہزادی کی اس بات پر عمرو سوچ میں پڑ گیا پھر اسے دروازے پر جو کاغذ چسپاں تھا اس کا خیال آیا وہ کاغذ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اس نے شہزادی سے یہ کہتے ہوئے کاغذ کی جانب دیکھنا شروع کر دیا مجھے یہ کاغذ دروازے پر چسپاں ملا ہے ناجانے اس پر کیا لکھا ہے کیا نہیں اس کے بعد اس نے بلند آواز میں کاغذ کی تحریر پڑھنے شروع کر دی عمرو ایار تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا جو کچھ کھانا تھا کھا لیا اب ہماری باری ہے ہم نے تمہیں جان سے مارنے کا مسمم ارادہ کر لیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے راستے کی دیوار بنو اب بسرے میں ہماری حکومت قائم ہوگی اس تحریر کے سیوہ اور کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس پر نہ کسی کا نام تھا اور نہ ہی کوئی پتہ تحریر تھا شہزادی نے جھٹ سے کہا یقیناً یہ تحریر یہودیوں کی ہے بسرے میں ان کے سیوہ کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں مگر اب بسرے میں یہودی کہاں سے آگئی جنگ ہارنے کے بعد تو وہ یہاں سے جا چکے ہیں میں نے ہی مانتی یہ بدبخت ضرور کسی نہ کسی روپ میں موجود ہیں ان کی سیوہ کوئی بھی ایسی تحریر لکھنے کے جرت نہیں کر سکتا اللہ ان کو غرق کرے میری جوان بیٹی کو شہید کر ڈالا اب مجھے بیوہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی شہزادی نے رونا بھی شروع کر دیا اس پر امرو نے شہزادی کو ڈھارس دیتے ہوئے کہا بلکیس رونے سے کیا فائدہ تم کوئی فکر نہ کرو میں صبح قاضی ابو فیاد سے ملوں گا مجھے امید ہے کہ جس نے یہ دھمکی آمیز خط لکھا ہے وہ اسے گرفتار کروانے میں کامیاب ہو جائے گا ابو فیاد اس معاملے میں بہت ہی سمجھدار اور دور اندیش انسان ہے اب میں آپ کو گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی میں خود قاضی ابو فیاد کے پاس جاؤں گی اور اسے ساری بات سنا کراؤں گی اللہ کی نیک بندی ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ میری موت اپنے وقت پر ہی آئے گی میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اگر موت نے آنا ہوگا تو آ کر رہے گی اس پر تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے پھر آپ جہاں کہیں بھی جائیں مغیرہ کو اپنے ساتھ رکھیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے میں مغیرہ کو اپنے ساتھ رکھوں گا چلو اب ساری باتیں چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ رات کافی بیٹھ چکی ہے عمرو کی اس بات پر شہزادی آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئی شہزادی کے لیٹ جانے کے بعد عمرو بھی اپنے بستر پر جا لیٹا اس نے سوچا یہ دونوں تحریریں کس کی ہیں ایک تو صاف پڑی گئی ہے مگر دوسری تو پڑی بھی نہیں گئی وہ تحریر کس نے لکھی ہے نہ تو وہ عبرانی معلوم ہوتی تھی اور نہ ہی وہ اہل فارس کی زبان معلوم ہوتی ہے پھر وہ کن لوگوں کی زبان ہو سکتی ہے عمرو کافی دیر تک سوچتا رہا مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی آخر جب کوئی بات بھی اس کی سمجھ میں نہ آئی تو وہ آرام سے سو گیا قاضی ابو فیاض نے بڑے غور سے دونوں تحریریں دیکھی جو تحریر پڑ ہی نہ جا سکی اس کے بارے میں قاضی نے عمرو سے کہا عمرو یہ تو مجھے جنات کی تحریر معلوم ہوتی ہے کیونکہ نہ تو یہ عبرانی ہے اور نہ ہی فارسی اور نہ ہی اہل چین اور اہل ہند کی زبان ہے اگر ان میں سے کسی ایک قوم کی بھی یہ تحریر ہوتی تو میں ضرور پہچان لیتا عمرو نے جواب میں کہا قاضی صاحب میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ یہ تحریر ہے کس قوم کی قاضی بولا تم اس تحریر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ میں اس کا پتہ چلانے کی کوشش کروں گا عمرو نے کہا ٹھیک ہے میں اسے آپ ہی کے پاس چھوڑے جاتا ہوں مگر دوسری تحریر جو عربی زبان میں ہے اور واضح طور پر پڑی بھی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے قاضی ابو فیاض نے اس تحریر کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک بار خیال میں یہ یہودیوں کی شرارت ہے وہ تمہیں اپنے راستے کا بہت بڑا پتھر سمجھتے اور کہتی ہیں اس پر عمرو نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی ابھی تک بسرہ میں موجود ہیں حاکم وقت ابو دجانہ نے ابھی تک انہیں شہر بدر نہیں کیا اس پر قاضی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور عمرو کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا عمرو بسرہ میں اب یہودیوں کا کوئی وجود نہیں وہ صرف مسلمانوں میں نفرت و حقارت تعصب اور دشمنی پیادہ کرنے کے لئے مسلمان ہوئے ہیں اور میرے خیال میں یہ شرارت بھی انہی نو مسلم یہودیوں کی ہے ہمیں ایسے منافقوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے وہ ابھی اسی روپ میں رہ کر تم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ تو آپ نے عجیب بات سنا دی ہے میں تو سمجھتا تھا کہ غیر قوموں میں سے جو کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے وہ سچے دل سے مسلمان ہوتا ہے کم از کم میرے تجربے میں تو یہی آیا ہے کہ جو کوئی بھت پرست یا آتش پرست مسلمان ہوتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ اسلام کا پابند اور سچا مومن ثابت ہوتا ہے مگر ایسی بات میں نے پہلی بار آپ کے موہ سے سنی ہے کہ بعض لوگ زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے باوجود سچے دل سے اسلام قبول نہیں کرتے میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہ سچ ہے تمہیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں شاید تم اصل حالات سے آگاہ نہیں ہو میں تمہیں بتاتا ہوں ایسائی اور یہودی اس بات پر اپنے آپ میں سخت عذیت اور تکلیف محسوس کر رہی ہیں کہ اسلام اور اس کے پیروکار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہیں اس پر وہ ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں انہوں نے اس معاملے پر کئی خوفناک جنگیں لڑی مگر ہر جنگ میں عبرتناک شکست کھائی اب وہ آئے دن کے شکستوں اور زلطوں سے جیہار بیٹھی ہیں اب ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان میں نفاق پیلا کیا جائے مسلمانوں کو نتنی باتوں اور مسائل میں الجھا کر انہیں کمزور کر دیا جائے قاضی کی ان باتوں پر عمرو نے پوچھا مگر ان کے اس کردار سے اس خط کی تحریر کا کیا تعلق ہے اس میں تو انہوں نے مجھے براہ راست دھمکی دی ہے اس میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں مجھے تمہاری اس بات سے اتفاق ہے مگر وہ تمہیں اپنے ناپا کے رادوں کے آگے ایک بہت بڑی دیوار سمجھتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم چپ چاپ اور امن سے بیٹھ جاؤ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے اگر تم ان کے راستے سے ہٹ گئے تو وہ باقی ماندہ مسلمانوں سے بخوب بھی نپٹ لیں گے یہ نہیں ہو سکتا عمرو نے جرت مندانہ انداز میں کہا قاضی صاحب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا خدا کی قسم میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے کبھی مروب نہیں ہوں گا میں قدم قدم پر ان کا مقابلہ کروں گا میری بیٹی اسلام پر قربان ہو گئی ہے میں ابھی اسلام پر قربان ہونے کو اپنے لئے بہت بڑی سعادت سمجھوں گا مرحبا آفرین ہے تمہاری اس بات پر عمرو تمہاری اس بات سے میرے بڑھے جسم میں بھی خون کرم ہو گیا ہے تم جاؤ اپنے گھر جا کر بیٹھو میں تمہارے دشمنوں کو جلد گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جب میں ان کو گرفتار کر لوں گا تو پھر میں تمہیں اطلاع دوں گا کہ تم بھی آ کر اپنے دشمنوں کو دیکھ لو اس پر عمرو نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ قاضی سے آتھ ملایا اور مغیرہ کے ہمراہ قاضی کے گھر سے باہر چلایا عمرو یار اپنے غلام مغیرہ کے ہمراہ دکان پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان خالی پڑی ہے ابھی عمرو کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ساتھ والا دکاندار آگے بڑھتا ہوا بولا عمرو تم نے گھر بیٹھے خجوروں کا سودہ کر لیا پہلے آ کر مال تو دیکھ لیا ہوتا یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے تو کسی سے کوئی سودہ نہیں کیا مغیرہ نے مال کل خریدا تھا اور اس بات کی اطلاع اس نے مجھے کر دی تھی اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہوئی کون لوگ میرا مال لے گئے ہیں کیا تم ان کو جانتے ہو دکاندار جس کا نام مازنی تھا عمرو کی بات پر بڑا حیران ہوا اس نے عمرو سے کہا عجیب بات کر رہے ہو میں ان لوگوں کو نہیں جانتا لیکن جب وہ مال اٹھوا رہے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا تھا کہ مالک کی گہر حاضری میں تم لوگ مال کیوں اٹھا رہے ہو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے عمرو سے اس مال کا سودہ تیہ کر لیا ہے یہ رہا عمرو کا اجازت نامہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تو مہارے ہاتھ کا لکھا ہوا اجازت نامہ مجھے دکھایا جس پر میں نے ان کے مال اٹھانے پر اعتراض نہ کیا مغیرہ چیخ کر بولا وہ لوگ ہم سے دھوکہ کر گئے ہیں تم مجھے بتاؤ وہ کدھر گئی ہیں میں ابھی انہیں جا کر دبوچتا ہوں مازنی نے مغیرہ سے کہا انہیں گئے تو کافی دیر ہو چکی ہے اسی اثنہ میں دو تین اور بھی دکاندار عمرو کے پاس آگ کھڑے ہوئے جب انہیں بھی اصل بات کا پتا چلا تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے مازنی نے عمرو سے کہا تمہیں ابھی قاضی کے پاس جا کر اس معاملے کی اطلاع کرنی چاہیے عمرو نے جواب دیا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنے مجرموں کو خود ہی تلاش کر کے سزا دوں گا اس کے بعد عمرو نے مغیرہ کو دکان پر ہی ٹھہر آیا اور خود اپنے گھر چلایا شام پڑتے ہی عمرو کے دوسرے گھر میں دوستوں کی محفل جمنی شروع ہو گئی وہ لوگ جنہوں نے پہلے روز عمرو کی عبیتی سنی تھی دوسرے روز بھی اس کی عبیتی سننے کے لئے کٹھے ہو گئے اس روز کے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے عمرو سخت پریشان تھا اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ آج اپنی داستانے حیات سنائے پھر بھی اس سے کسی کے دل شکنی نہ ہو سکی وہ گھر سے چلنے لگا تو اس نے مغیرہ سے کہا کہ وہ کل کی طرح آج بھی شہد اور دوسرے لوازمات لے کر ان کے پیچھے پہنچ جائے مغیرہ نے عمرو سے کہا حضور جب تک میں نہ آجاؤں اب اپنی داستان کا آغاز ہرگز نہ کریں اس پر عمرو نے مسکرا کر مغیرہ کی جانب دیکھا پھر وہ دوسرے مکان میں جا داخل ہوا جب مغیرہ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لئے کعوہ اور کھانے کے دوسرے لوازمات لے کر پہنچ گیا تو عمرو نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اب میں اپنی آبیتی کا آغاز وہیں سے کروں گا جہاں سے کل میں نے چھوڑی تھی اس پر ایک شخص نے پرجوش نعرہ مارتے ہوئے کہا بسم اللہ کیجئے ہم سب لوگ ہماتنگوش ہیں مغیرہ نے لوگوں کو کعوہ کی پیالیاں دینا شروع کر دیں اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کان بھی عمرو کی آواز کی جانب لگا دیئے عمرو نے یوں اپنی آبیتی کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے وہ انسان کے نیکی راتوں میں رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ ہر اس انسان کی مدد کرتی ہے جو خلو سے دل سے کوئی نیک کام کرنے میں مصروف ہو میرے مرشد کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں اس کے علاوہ میرا سارا اساسہ بھی لٹ چکا تھا جس زمبیل پر مجھے گرور تھا اب وہ میرے پاس نہیں تھی گھوڑے کے ساتھ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں شاید قدرت کو میرا امتحان منظور تھا دوسرے دن علت صبح جب میں بھیس بدل کر آمینہ کے سامنے پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اس نے سمجھا کہ شاید اس کے قبیلے کا کوئی فرد اسے جان سے مارنے کے لئے آ گیا ہے وہ فوراں جھومپڑے کی جانب اٹھ دوڑی میں اپنے آپ میں ہنسا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چال پڑا جب میں جھومپڑے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا تو آمینہ نے اندر سے مجھے کہا دور ہو جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اپنے بھائی کو بلوا لوں گی اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں میں مسلمان ہو چکی ہوں مجھے تمہارے دیوتاؤں اور تم سے شدید نفرت ہے آمینہ کی ان باتوں پر میں بہت خوش ہوا میں نے اسے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھیں آمینہ تمہاری باتوں سے میرا دل خوش ہو گیا ہے واقعی تم سچے دل سے مسلمان ہوئی ہو میری اس بات پر آمینہ نے ایک دم جھومپڑے کا دروازہ کھول دیا پھر میرے سامنے آ کر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورا پھر بولی کیا تم عمرو ہو سو فیصد سر سے پاؤں تک عمرو ہوں مگر دیکھو میں نے کس خوبی کے ساتھ اپنا بھیس بد رہے کیا اس بھیس میں بھی تمہارے قبیلے والے مجھے پہچان جائیں گے آمینہ بولی شاید عام لوگ تو نہ پہچان سکیں مگر جادوگر توتم ضرور پہچان جائے گا وہ بڑا کائن ساہر ہے اس کی ایسی تیسی اللہ نے چاہا تمہیں اس کے آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اب تم اتمنان سے یہاں بیٹھو اور میرا انتظار کرو میں کچھ دیر کے بعد تمہارے پاس اپنا سامان اور اپنے پیرو مرشد کو لے کر پہنچ جاؤں گا اس پر آمینہ نے مجھ سے کہا اگر آپ نہ آئے تو پھر تم کل صبح ہونے تک میرا انتظار کرنا انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا میری اس بات پر آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بولی عمرو بھائی جن لوگوں کے درمیان تم جا رہے ہو وہ بڑے ظالم اور جادوگر ہیں میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ لوگ اپنے جادو کے زور سے تمہیں کوئی نہ کوئی جانور بنا دیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے تو تمہیں بھون کر کھا جائیں گے میں نے آمینہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا بہن تم کوئی فکر نہ کرو اور نہ ہی اپنا دل چھوٹا کرو انشاءاللہ میں تمہارے پاس کامیاب لوٹوں گا تم میرے لئے دعا کرتی رہنا میں نے آمینہ کی ڈھارس بند ہائی اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر خونخار قبیلہ کی جانب چل پڑا ابھی بستی کچھ فاصلے پر تھی کہ مجھے اسی بستی کے چند لوگ لکڑیاں کٹھی کرتے ہوئے دکھائی دئیے ان میں عورتیں بھی تھی میں نے دور کھڑے ہو کر انہیں گوھر سے دیکھا اس کے بعد قدم قدم چلتا ہوا ان کے نزدیک جا پہنچا ہر ایک نے میری جانب دیکھا پھر ایک نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا شاہو بیکار کھڑے ہونے سے کیا فائدہ دھیر ساری لکڑیں کٹھی کرو آج رات بستی میں بہت بڑا جشن ہونے والا ہے کیا تمہیں جشن کا علم ہے ہاں بڑی مشکل سے میری زبان سے یہ جھوٹ نکلا کیونکہ ان کی سفید اور گول آنکھوں سے مجھے بڑا خوف آ رہا تھا آمینہ کا تعلق بھی انہی لوگوں سے تھا مگر اس کی آنکھیں ایسی خوفناک نہیں تھی اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور بادام کی مانند پھر اس شخص نے مجھ سے کہا اگر تمہیں پتہ ہے تو پھر لکڑیں کٹھی گیوں نہیں کرتے یہ میرے لئے بستے میں داخل ہونے کا ایک سنہری موقع تھا قدرت نے خود ہی میرے لئے راستہ کھول دیا اس پر میں نے جلدی جلدی لکڑیں کٹھی کرنے شروع کر دی کچھ لوگ درختوں پر بھی چڑے ہوئے تھے اور وہاں سے ٹہنیاں توڑ توڑ کر نیچے پھینکتے جاتے مجھے اس بات کا اتمنان ہو چکا تھا کہ کوئی ایک بھی میری اصلیت کو جان نہیں سکا جب لکڑیوں کے گٹھے تیار ہو گئے تو ہر ایک نے ایک ایک گٹھا اپنے اپنے سر پر رکھ لیا اور بستی کی جانب چل پڑے میں نے بھی ایک کٹھا سر پر رکھ لیا اور ان کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا دو عورتیں بڑی تیزی سے باتیں کرتی جا رہی تھی میں ان کی باتیں سننے کی گھر سے ان کے ساتھ ساتھ ہو کر چلنے لگا ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی سردار کا بیٹا دیوتا کی بھینڈ چڑھے گا کیونکہ توتم نے اسے بتایا ہے کہ اگر تُو نے اس بیٹے کو دیوتا کی بھینڈ چڑھا دیا تو دیوتا تیری قربانی سے اتنا خوش ہوگا کہ وہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا موت کبھی سردار کے پاس نہیں آئے گی کیا اس کے بعد سردار کبھی نہ مر سکے گا کبھی نہیں شامان توتم کا یہی کہنا ہے اگر سردار نہ مرا تو میری بہن کبھی واپس نہ آ سکے گی اس پر پہلی عورت چپ ہو گئی پھر ایک مرد نے ان دونوں کے درمیان ہوتے ہوئے کہا تم دونوں اپس میں کیا باتیں کر رہی ہو اس پر پہلی عورت نے جو کچھ کہا تھا دوسری عورت نے بھی مرد سے وہی بات کہہ دی جو اس نے اپنے ساتھ والی عورت سے کہی تھی کہ اگر سردار نہ مرا تو اس کی بہن کبھی واپس نہ آ سکے گی اس پر مرد نے کہا تیری بہن بانج ہے اور بانج عورت کا ہمارے قبیلے میں کوئی مقام نہیں اسے سب لوگ منحوس خیال کرتی ہیں پھر پہلی عورت نے اسے پوچھا کیا تیری بہن اب تک جنگل میں ہوگی میرے خیال میں تو درندے اسے اپنی خوراک بنا چکے ہوں گے ایسا نہ کہو وہ زندہ ہے پچھلے دنوں میں جنگل کے اندر والے حصے میں گئی تھی وہاں میں نے اسے ایک جھومپڑے میں رہتے ہوئے پایا کیا تو اس سے ملی تھی مرد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا پھر یہ بات کسی اور کو نہ بتانا اگر سردار کو تیری بات کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں بھی جنگل روانہ کر دے گا نہیں سردار اس بات پر اسے موت کی سزا دے گا پہلی عورت بولی اس پر وہ عورت ڈر گئی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی نہیں نہیں ایسا نہ کہو میں کسی اور کو یہ بات نہیں بتاؤں گی عورت کی باتوں سے مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا جشن کی حقیقت کا بھی پتہ چل گیا اور اس بات سے بھی میں آگاہ ہو گیا کہ عورت نے جس بانج عورت کا ذکر کیا ہے وہ آمنہ ہے اور یہ عورت آمنہ کی بہن ہے جس کی باتوں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف اسے اپنی بہن سے محبت ہے بلکہ قبیلہ کے سردار سے بھی نفرت ہے اور وہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے کہ سردار کسی نہ کسی طرح سے مر جائے اور اس کی بہن واپس آ جائے اس کا خیال تھا کہ شاید سردار کے مر جانے پر قبیلہ کا یہ قانون تبدیل ہو جائے کہ بانج عورت اور لڑکیاں جننے والی عورتوں کو جنگل میں نکالا جائے میں نے آگے بڑھ کر آمنہ کی بہن کو گوھر سے دیکھا تاکہ میں اس کی پہچان اچھی طرح سے کر لوں مجھے اب اس بات پر تسلی ہو چکی تھی کہ میں بستی میں پہنچنے کے بعد چھپا نہیں پھیروں گا بلکہ آمنہ کی اس بہن کے گھر آسانی سے رہ سکوں گا جب میں اسے اپنے اور آمنہ کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ خوشی سے مجھے اپنے ہاں پناہ دے دے گی اس کے علاوہ وہ مجھے پیر و مرشد امیر حمزہ کے بارے میں بھی بتائی گی کہ وہ کہاں قید ہیں مجھے میرے سامان اور گھڑوں کے بارے میں بھی باخبر کر دے گی مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے آمنہ کی اس بہن کی بدولت کامیابی نصیب ہوگی پھر ان عورتوں نے اور بھی کئی باتیں کی بستی تک وہ باتیں ہی کرتی گئی مگر ان کی دوسری باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے اپنے گھر اور بچوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی جب بستی آگئی تو وہ دونوں چپ ہو گئیں سب ہی عورتیں اور مرد اپنے اپنے گھر کی جانب چل پڑے کئی دائیں طرف مڑ گئے اور کئی بائیں طرف اور چند ایک پاس ہی کے جھومپڑوں میں داخل ہو گئے آمنہ کی بہن کا گھر دائیں ہاتھ تھا اس کے ساتھ وہی مرد چل رہا تھا جس نے راستے میں اسے باتیں کی میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ آگے چل کر دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے اور اپنے اپنے جھومپڑے میں جا داخل ہوں گے لیکن جب میں نے دونوں کے ایک ہی جھومپڑے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا پھر میں نے سوچا کہ یقینا یہ دونوں میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں اس بات کی وضاحت تو ان سے ملنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی میں کچھ دیر تک کھڑا رہا پھر میں نے لکڑیوں کا گٹھ اپنے سر سے اتارا اور اسے آمنہ کی بہن کے جھومپڑے کے نزدیک رکھ دیا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا تو اس نے اپنی گول گول آنکھوں کو گھوماتے ہوئے کہا شاہو تھک گئے ہو میں اس کی اس بات پر صرف مسکرا دیا وہ آگے بڑھ گیا تو میں نے سوچا کہ لفظ شاہو جسے میں نے دو بار سنا تھا یقینا ان کے ہاں بھائی کے معنیوں میں استعمال نہیں ہوتا تو دوست کے معنیوں میں ضرور استعمال ہوتا ہوگا میرا آخری خیال درست نکلا آمنہ کی بہن نے مجھے بتایا کہ ان کے ہاں ہر دوسرے آدمی کو شاہو کہہ کر بکارتے تھے سخت گرمی کا موسم تھا کافی دیر تک کھڑا رہنے کے بعد مجھے پیاس نے ستانا شروع کر دیا دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ آدمی جو آمنہ کی بہن کے ہمرا جھومپڑے میں داخل ہوا ہے جھومپڑے سے نکل کر کہیں چلا جائے تو میں آگے بڑھ کر اس سے بات کروں مگر کافی دیر گزر جانے کے باوجود وہ آدمی جھومپڑے سے باہر نہ نکلا اب پیاس کے مارے میرا برا حال ہونے لگا میں رہ نہ سکا تو میں نے جھومپڑے کے پاس جا کر زور زور سے شاہو شاہو کہنا شروع کر دیا چند لمحہ بعد وہی آدمی جھومپڑے سے باہر آ کر مجھ سے بولا کہو شاہو کیا بات ہے اپنے گھر کیوں نہیں گئے کیا تمہارا گھر شمال کی جانب ہے اگر کہو تو میں تمہارے گھر چھوڑا ہوں یہ لکنیاں میں اٹھا لوں گا اس پر میں نے اسے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے پینے کے لئے تھوڑا سا پانی چاہیے اچھا اچھا کوئی بات نہیں میں ابھی تمہیں پانی لائے دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا جھومپڑے کے اندر چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ آدمی برا نہیں اگر اسے بھی اعتماد میں لے لیا جائے تو یہ بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے مگر میری یہ سوچ غلط تھی خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ ویشی تو نہ آیا آمنہ کی بہن جس کا نام چوہیا تھا پانی کا ایک پیالہ سا ہاتھ میں لئے باہر چلی آئی اس نے پیالہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا لو شاہو پانی پیو اور اپنے گھر جاؤ اور جشن کی تیاری کرو میں نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے لیا اور چوہیا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا بھلا ہو تمہارا جیسی تم مہربان ہو ویسی ہی تمہاری بہن جو کہ جنگل میں ایک جھومپڑے میں رہ رہی ہے مہربان اور نیک ہے میری اس بات پر چوہیا نے جھٹ سے کہا شاہو کیا تم میری بہن کو ملے ہو ملا ہوں بلکہ میں ایک دو روز اس کے پاس ٹھہرا بھی تھا اس نے میری حد سے زیادہ خدمت کی مجھے جنگل کے تازہ پھل کھلائے اور چشمے کا میٹھا پانی پینے کو دیا وہ بہت اچھی ہے میری اس بات پر چوہیا نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا پھر مجھ سے بولی شاہو اندر چلے آؤ میں تمہیں چربی میں تلا ہوا گوشت کھانے کو دوں گی بھلا ہو تمہارا یہ کہتے ہوئے میں اس کے جھومپڑے میں داخل ہو گیا ویشی نے مجھے دیکھا تو چوہیا سے کہنے لگا تم اسے اندر کیوں لے آئی ہو یہ میری بہن مویا سے مل کر آیا ہے میں اسے اپنی بہن کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی ہوں چوہیا کی اس بات پر ویشی نے کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ جھومپڑے سے باہر نکل گیا اس کے باہر نکل جانے پر مجھے اپنے آپ میں اتمنان محسوس ہوا پھر چوہیا نے مجھے بتایا یہ میرا شوہر ہے میرے دو بیٹے بھی ہیں وہ دونوں سردار کی گائیوں کی رکھوالی کرنے گئے ہوئے ہیں پھر چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے مجھے کہا میری بہن مویا نے تم سے کیا باتیں کی تھی کیا وہ بستی میں آنے کے لیے بے چین ہے اب وہ کبھی بستی میں نہیں آئے گی اور نہ ہی بستی کا نام کبھی لے گی وہ کیوں کیا اس نے سردار کے خلاف بغاوت کر دی ہے چوہیا کی اس بات پر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس عورت کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت ہے اس لئے سب سے پہلے اسی کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے اس کے شوہر کو بعد میں اعتماد ملاؤں گا یہ سوچ کر میں نے اپنے دل میں کہا اب اسے کوئی بات بھی چھپانی نہیں چاہیے اسے صاف صاف ساری بات سے آگاہ کر دینا چاہیے شاید اس کے دل پر بھی میری باتیں اثر کر جائیں اور یہ مسلمان ہو جائے اپنے دل سے اتنا کہنے کے بعد میں نے چوہیا کو اپنے اور آمنہ کے حالات سے آگاہ کر دیا جب میں نے بات ختم کی تو اس نے بڑی گھبرائی ہوئی نظروں سے جھومپڑے کے دروازے کی جانب دیکھا پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھی دیکھا خوب اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لینے کے بعد کہ دروازے پر کوئی موجود نہیں اس نے مجھ سے کہا بستی والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تم یہاں سے بھاگ جاؤ میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو تم نے میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیا اس حال میں بھی بستی والے مجھے پہچان جائیں گے بستی والے تو پہچان نہیں سکتے لیکن مجھے شامان توتم سے خوف آتا ہے شاید وہ تمہیں پہچان لے تم کوئی فکر نہ کرو مجھے جادوگر بھی پہچان نہیں سکتا میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی بہن کی طرح مسلمان ہو جاؤ اگر تم مسلمان ہونا نہیں چاہتی تو پھر اتنے دنوں تک مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو جب تک میں اپنا کام نہیں کر لیتا تم یہاں کون سا کام کرنا چاہتے ہو میں اپنے پیر و مرشد امیر حمزہ کا پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سردار نے انہیں کہاں اور کس جگہ قید میں رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میرے دو گھوڑے سامان سمیت یہ لوگ پکڑ لائیں ہیں میں ان کو بھی اپنے ہمرا واپس لے جانا چاہتا ہوں میری اس بات پر چوہیا سوچ میں ڈوب گئی پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بستی والے تمہارے کسی آدمی کو بھی قید کر کے نہیں لائے البتہ تمہارے دو گھوڑے ہم نے ضرور دیکھیں ہیں وہ دونوں شامان کے ہاں بندے ہوئے ہیں اور ان کا سامان بھی شامان ہی کہ ہاں موجود ہے اگر ہمارے گھوڑے یہاں موجود ہیں تو ہمارے پیر و مرشد بھی اسی جگہ موجود ہوں گے شاید سردار نے انہیں اپنے ہاں قید کر رکھا ہو غلط ہے ہم لوگ جس کسی کو بھی گرفتار کرتے ہیں اسے پہلے روز ہی میدان میں لاکر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ بستی کا ہر فرد اپنے دشمن کو پہچان لے تمہارے کسی آدمی کو بھی بستی میں نہیں لائے گیا اگر اسے لائے جاتا تو بستی کے میدان میں اسے ضرور کھڑا کیا جاتا چویا کی اس بات پر مجھے یقین کرنا پڑا کیونکہ کسی کو بھی قید کرنے کے بعد وہ میدان میں ضرور لاکر کھڑا کرتے ہیں ایسی بات مجھے آمنہ نے بھی بتائی تھی اگر یہ لوگ حضرت امیر حمزہ کو گرفتار کر کے نہیں لائے تو پھر وہ کہاں چلے گئے کون لوگ ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے میرے پیر و مرشد کو کہیں لے جا کر جان سے مار ڈالا ہو اس بات کے خیال ہی سے میرے بدن میں جھر جھری پیدا ہو گئی پھر مجھے اس بات کے خیال سے تسلی ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ آسانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں مر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طاقت دے رکھی ہے وہ ایسے کئی ویشیوں کو جان سے مار سکتے ہیں وہ آسانی سے ان کے ہاتھوں مارے نہیں جا سکتے مجھے اس بات سے کچھ اتمنان تو ہوا مگر میں حضرت کی جانب سے پریشان ہو کر رہ گیا آخر وہ چلے کہاں گئے ہیں اور کن لوگوں نے ان پر ہاتھ ڈالا تھا کیا دشمنوں کا کوئی اور گروہ بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا کئی وسوسے اور کئی خیال میرے دل میں آئے مگر میں کسی ٹھوس نتیجے پر نہ پہنچ سکا پھر میں نے اپنی بات دہراتے ہوئے چوہیہ سے کہا تمہاری بہن موئیہ مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے اس کا نام آمینہ رکھا ہے اس لئے تمہیں بھی اپنی پیاری بہن کی پیروی میں مسلمان ہو جانا چاہیے اس پر چوہیہ نے مجھ سے کہا تم نے یقیناً اسے زبردستی مسلمان بنایا ہوگا وہ اتنی جلدی مسلمان نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دیوتا کی زبردست پجارن ہے وہ دن اور رات اس کے گن گاتی ہے دیوتا بھی اس پر مہربان تھا میں بولا چوہیہ اسلام میں جبر نہیں کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے یا اگر وہ مسلمان نہ بنے تو اس پر ظلموں ستم کرے اب رہی بات دیوتا کے مہربان ہونے کی تو وہ موئیہ پر کیسا مہربان تھا کہ اس کی گود بھی ہری نہ کر سکا دیوتا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی طاقت سے موئیہ کی ہاں اولاد پیدا کرواتا اسے بانجنا رہنے دیتا اگر اس نے بانج ہی رہنا تھا اور دیوتا کو اس پر قدرت نہیں تھی تو پھر وہ اسے بستی سے نہ نکلنے دیتا وہ سردار کو حکم دے سکتا تھا کہ موئیہ کو بانج ہونے کے باوجود جنگل میں نہ بھیجا جائے دراصل تمہارے دیوتا میں کوئی قوت نہیں ہے وہ ایک خیالی بھت ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں اگر تم اپنے قبیلے کو رضا مند کر لو تو میں آج ہی دیوتا کے بھت کو توڑ گراتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں تمہارا دیوتا میرا کیا بگاڑتا ہے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ میرا شوہر آ رہا ہے اگر اس کے کانوں میں تمہاری ایک بات بھی پڑ گئی تو وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا پھر وہ تمہیں جان سے مارے بغیر دم نہیں لے گا چوہیہ نے بات ختم ہی کی تھی کہ اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا اس نے پہلے میری جانب دیکھا پھر چوہیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یہ شاہو گیا کیوں نہیں چوہیہ نے بات پناتے ہوئے کہا اس کی بہو کے ہاں بچہ ہونے والا ہے جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے یہ ایک دو روز تک اپنے گھر نہیں جا سکتا اس لیے یہ میرے پاس ہی ٹھہرے گا میں نے اسے اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے چوہیہ کی اس بات پر اس کے شوہر نے بگڑتے ہوئے کہا اپنے جھومپڑے میں تنی جگہ کہاں ہے کہ ایک تیسرا آدمی بھی اس میں آرام سے لیٹ جائے اس پر چوہیہ نے کہا اس میں بھلا گبرانے کی کیا ضرورت ہے یہ جھومپڑے میں نہیں سوئے گا باہر چھپر کے نیچے سوئے گا میں نے چوہیہ کی تائید میں کہا میں چھپر کے نیچے آرام سے سو جاؤں گا آپ کوئی فکر نہ کریں اس پر چوہیہ کا خواند خوش ہو گیا اور اس نے مزید مجھ سے یا چوہیہ سے کوئی بات نہ کی شام ہوئی تو چوہیہ نے مجھے باجرہ بھنا ہوا کھانے کو دیا عجب لذت تھی اس میں میرا کھانے کو جی تو نہیں چاہتا تھا پھر بھی میں نے پیٹ بھرنے کو تھوڑا سا ہی کھا لیا چوہیہ کے دونوں بچے ابھی واپس نہیں آئے تھے چوہیہ نے اپنے خواند سے کہا بچے ابھی تک نہیں آئے تم جا کر ان کا لے آؤ اس کے جانے کے بعد میں نے چوہیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے مگر تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا کون سی بات کا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتی مجھے اپنے دیوتا پر اعتماد ہے دیوتا سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں موئیہ نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اچھا نہیں کیا میں نے ہنستے ہوئے کہا کیسی بات کر رہی ہی وہ چوہیہ تم دیکھنا اللہ نے چاہا تو موئیہ کو سب سے زیادہ عزت ملے گی دیوتا ہمیں بھی عزت دے گا ہم ہر سال اس کے حضور قربانی دیتی ہیں اتنے میں میری نظر کونے میں رکھے ہوئے بھت پر جا پڑی میں نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا یہی دیوتا ہے نہیں یہ دیوتا کا جانشین ہے ہم ہر روز اس کی عبادت کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اپاہج بنا کر رکھ دیتا ہے اس پر میں نے آگے بڑھ کر اس بدھ کو اٹھایا اور زمین پر دے مارا پھر بولا اچھا میں دیکھتا ہوں یہ مجھے کیوں کر اپاہج بناتا ہے اس پر چوہیہ نے چلاتے ہوئے مجھے گربان سے پکڑ لیا اور بولی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تو نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے اتنے میں اس کا شعور بھی بچوں کو لے کر پہنچ گیا چوہیہ نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اسے جان سے مار ڈالو اس نے ہمارے دیوتا کو توڑا ہے اس پر شامو نے گھور کر میری جانب دیکھا اور بولا اوہ تیری یہ مجال یہ ہمارے قبیلے سے بھی تعلق رکھنے والا نہیں یہ مسلمان ہے اس نے مویا کو بھی اپنے قید میں کر رکھا ہے اوہ ٹھہر میں ابھی اسے پکڑ کر سردار کے پاس لے جاتا ہوں پھر دیکھنا یہ کیسے بچتا ہے اتنا کہنے کے بعد شامو نے آگے بڑھ کر مجھے بڑی مضبوطی کے ساتھ گریبان سے پکڑا اور گھسیٹ کر جھومپڑے سے باہر لیایا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھ سے سخت ہماکت ہوئی مجھے چویا کو مشتعل نہیں کرنا چاہیے تھا پھر میں نے اپنے دل میں کہا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب کسی سے خوف کھانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ جو کچھ بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا اتنی بات کا خیال کرتے ہی میں نے اپنے ہواس پر کابو پایا اور شامو سے بولا دیکھ شامو میں ایک کمزور دل انسان ہوں کہیں بھاگ نہیں سکتا میرا گریبان چھوڑ دے میں آہستہ آہستہ تیرے ساتھ چلتا رہوں گا شامو نے گھور کر میری جانب دیکھا پھر مجھے دھکا دیتے ہوئے چھوڑ دیا اور بولا میں دیکھتا ہوں تو کیسے بھاگتا ہے اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں اسی وقت تھوا ہو گیا اتنی تیز دوڑا کہ شامو مجھے پکڑتا اور چلاتا ہی رہ گیا وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگا مگر میں اس کے ہتھے نہ چڑھا بھلا دوڑنے میں وہ میرا مقابلہ کیا کر سکتا تھا میں جھومپڑوں کی پشت پر جا کر ایک درخت کے پیچھے جا چھوپا اندھیرہ پھیل چکا تھا اس لیے کوئی بھی آسانی سے مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا مگر شامو بھی بڑا دھیٹ نکلا اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور مجھے ڈھونڈتا ہوا اسی درخت کے پاس آ کھڑا ہوا جس کی پشت پر میں موجود تھا میں نے موقع پا کر ایک زوردار دھول اس کے سر پر رکھی اور اٹھ دوڑا شامو چللا کر میرے پیچھے بھاگا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے اسے جواب دیا تیرا باپ بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا پھر مجھے گھڑا دکھائی دیا میں اللہ کا نام لے کر اس میں بیٹھ گیا شامو مجھے تلاش کرتا ہوا اسی گھڑے کے نزدیکہ کھڑا ہوا میں نے چپکے سے اس کی ٹانگوں کو کابو میں کر کے اسے الٹا دیا وہ دھڑام سے گرا اس کے ساتھ ہی اس کی پوشت پر کھڑا ہو کر بولا اب تو میرے قبضے میں ہے میں ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں اتنا کہہ کر میں نے پوری قوت سے اچھل کر اس پر چھلانگ ماری تو وہ درد کے مارے تڑپ اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا سارا جوش و غصہ بھی تھنڈا پڑ گیا اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا میرا پیچھا چھوڑ دو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا اچھا اگر یہ بات ہے تو اٹھ اور ناک کی سیدھ کھڑا ہو کر اپنے گھر کو دور لگا دے میری اس بات پر شاموٹ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر اس نے اپنے گھر کی جانب دور لگا دی میں نے اس کے جاتے ہی خدا کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں آج سردار نے اپنے بیٹے کو بھی قربانی کے لیے دیوتا کے روبرو پیش کرنا ہے اور یہ قربانی کا سب سے بڑا جشن ہے مجھے قربانی کے یہ منظر ضرور دیکھنا چاہیے لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی کا جشن کافی دیر کے بعد شروع ہوگا اس لئے مجھے پہلے اپنے گھوڑے اور سامان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے زمبیل کا خیال آتی ہی میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا اس بات کا مجھے علم تو ہو ہی چکا تھا کہ میرا سامان اور گھوڑے شامان کے قبضے میں ہیں اس لئے مجھے شامان ہی کے ہاں چل کر اپنا سامان حاصل کرنا ہوگا لیکن مجھے اس روپ میں شامان کے ہاں نہیں جانا چاہیے ممکن ہو سکتا ہے کہ راستے میں پھر میری ملاقات شامو سے ہو جائے اگر وہ مجھے دوبارہ مل گیا تو شور مچائے بغیر نہیں رہے گا اس پر میں نے اسی وقت اپنا ہلیا ایک وحشی بڑھیا کے روپ میں تبدیل کر دیا اس کے بعد میں اتمنان سے بستی میں آگے بڑھنے لگا اب میں شامان کے جھومپڑے کی طرف چل رہا تھا میں یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شامان کا جھومپڑا تلاش کرنے میں مجھے کوئی دکت نہ ہوگی اسے میں دور ہی سے پہچان لوں گا کیونکہ اس جھومپڑے کے آگے ضرور کوئی خاص بات یا نشان ضرور موجود ہوگا ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ مجھے اپنے سامنے سے شامو اور چند وحشی آتے ہوئے دکھائی دئیے میں سمجھ گیا کہ شامو اپنے ہمارائیوں سمیت میری تلاش میں گھوم رہا ہے ان کا رخ دوسری طرف تھا شامو کی نظر مجھ پر پڑ گئی وہ فوراں میری جانب لپکا میں اپنے آپ میں خوف سا محسوس کرنے لگا کہیں ایسا تو نہیں اس بدبخت نے مجھے پہچان لیا ہو لیکن میں نے اپنے آپ پر کابو پایا جب وہ میرے قریب پہنچا تو بولا کیا تم جشن میں شریک ہونے کے لیے آ رہی ہو ہاں میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر اسے جھڑکتے ہوئے مزید کہا کیا موئے تمہیں کوئی شک ہے اس پر شامو نے کہا تم تو خوامخا نراز ہو رہی ہو میں تو تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا تھا کہ تم نے کہیں کسی کو جنگل میں سے آتا ہوا تو نہیں دیکھا میں جنگل ہی سے آ رہی ہوں کیا کہا شامو نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تم جنگل میں کیا لینے گئی تھی تیرا سر پھوڑنے گئی تھی بڑیا تو تو بڑی تیز جیز ہے تو کون سے جھومپڑے سے آئی ہے شامو نے مجھے قریدنا شروع کیا اس پر میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا ارے تیرے سر میں دیوتا خاک ڈالے میں جنگل میں ٹٹی پہ شاب کرنے گئی تھی اسی پر تو نے میرے جھومپڑے کے بارے میں پوچھنے شروع کر دیا کیا تجھے مجھ پر کوئی شک ہے نہیں نہیں بڑی بی مجھے تجھ پر کوئی شک نہیں تم جاؤ اتنا کہہ کر شامو اپنے ہمارائیوں سمیت آگے بڑھ گیا میں بڑھ بڑھاتے ہوئے آگے چل پڑا میں نے ویشیوں کو دیکھا وہ سب اپنے اپنے جسم پر مختلف رنگ ملے ہوئے تھے سروں پر پرندوں کے پر سجائے اور اپنی ایک ایک ٹانگ میں کسی جانور کی ہڈی باندے ہوئے تھے وہ سب کے سب میدان کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے میدان میں لوگ بڑے بڑے ڈھول پیٹ رہے تھے میں نے چند ویشیوں کو بڑی تیزی سے آتے ہوئے دیکھا جب وہ نزدیک پہنچے تو میں لڑکھڑا کر ان کے آگے گر پڑا وہ مجھ سے ٹھوکر کھا کر بری طرح سے کلہ بازیاں کھاتے ہوئے گرے میں نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں تم لوگوں کا بیڑا گھرک کھانا خراب ستیا ناس نام مرادو مجھ بڑیا کو تو دیکھ لیا ہوتا میں تو اتفاق سے گر پڑی تھی اور تم جان بوجھ کر مجھ پر گر پڑے ابھی جا کر سردار سے تمہاری شکایت کرتی ہوں ارے بڑی بھی ایسا نہ کرنا کیوں خوشی کے موقع پر بدشکونی کرنا چاہتی ہو تمہیں دیوتا کی قسم سردار سے جا کر کوئی شکایت نہ کرنا دیوتا تم سب کی ٹانگیں توڑے اور گنجا کرے اچھا ہوا جو تم نے خوشی کی گھڑی کا احساس دلا دیا ورنہ میں تم سب کی شکایت کے بغیر نہ رہتی اس پر ایک ویشی نے اپنا سر سے ہلاتے ہوئے کہا بڑی بھی تم ہو بڑی چالاک تم تو خود جان بوجھ کر ہمارے آگے گری ہو میں تمہیں دیکھ رہا تھا بدی کے شت انگڑے کیسی بکواس کرتا ہے تو ٹھہر تو جا ابھی جا کر سردار سے بات کرتی ہوں پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں جان بوجھ کر گری تھی یا ویسے ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھی جانے دو بڑی بھی اس کا تو دماغ خراب ہے چلو چھوڑا اس کو جشن میں چلتے ہیں ایک دوسرے ویشی نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا اور ان کو لیا آگے بڑھ گیا ان کے چلے جانے کے بعد میں اپنے آپ میں خوب ہنسا پھر بولا تم سب کا ستیاناس ہو ذرا مجھے زمبیل کابو میں کر لینے دو پھر تم سب سے نپٹوں گا اتنا کہنے کے بعد میں شامان کی جانب چل پڑا شامان کا اصلی نام توتم تھا اور اپنے وقت کا سب سے بڑا جادوگار تھا جب میں اس کے جھومپڑے کے نزدیک پہنچا تو وہ مجھے اپنے جھومپڑے سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا میں نے چھپ جانا چاہا مگر اس نے مجھے دیکھ لیا وہ بڑے روب سے میری جانب اپنی چھڑی کرتے ہوئے بولا اوہ بڑیا کہاں جا رہی ہو میں آگے بڑھ کر بولا حضور میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئی ہوں وہ کس لیے میں نے سوچا آپ آج جشن میں مصروف ہوں گے شاید سارا خاندان بھی وہیں پہنچا ہوا ہو مگر میں جشن میں پہنچنے کی بجائے آپ کے پاس چلی آئی تاکہ آپ کی غیر حاضری میں تم کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہو میں شامو کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں چویا کو آپ میری اپنی بیٹی سمجھیں اچھا تم اس چویا کی بات کرتی ہو جس کی بہن مویا کو بانجپن کی وجہ سے جنگل میں نکالا ہوا ہے جی ہاں آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے اچھا تم ایسا کرو کہ میرے جھومپڑے کے اندر جا کر صفائی کرو اور میرے آنے تک گھر کے اندر رہنا ادھر ادھر مت ہونا ٹھیک ہے حضور میں آپ کے گھر کی ایسی صفائی کروں گی کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے میری اس بات پر شومان توتم نے بڑے غور سے میری جانب دیکھا پھر مسکراتے ہوئے بولا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی اتنی بات کا خیال رکھنا میرے گھر کے اندر کی کسی شیئے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کی کوشش نہ کرنا نقصان اٹھاؤ گی اتنا کہہ کر شومان توتم جشن میں شریک ہونے کے لئے چلا گیا اس کے جاتے ہی میں جھومپڑے میں جاد آخل ہوئی جھومپڑے میں پہنچنے کے بعد میں نے بڑی شدت سے اپنے سامان کی تلاش شروع کر دی مجھے توتم کی کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا البتہ میں اپنے سامان کے لئے سخت بے چین تھا ادھر ادھر میں نے اپنے سامان کی تلاش کی مگر مجھے کہیں بھی اپنا سامان دکھائی نہ دیا مجھے اس بات سے تو بے فکری تھی کہ جھومپڑے میں میرے سیوا کوئی اور فرد موجود نہیں اس نے میں نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنے سامان کی تلاش شروع کر دی جب مجھے کہیں بھی سامان دکھائی نہ دیا تو میں نے کونے میں لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق پڑا دیکھا میں سمجھ گیا کہ ضرور اس لکڑی کے صندوق میں میرا سامان ہوگا میں نے آگے بڑھ کر جو ہی صندوق کا ہاتھ لگایا تو اس میں سے ایسے شولے نکلے کہ میرا ہاتھ جلنے سے بچ گیا میں سمجھ گیا کہ شومان توتم نے اس پر جادو کیا ہوا ہے اسی صندوق میں میرا سامان ہے اور کہیں نہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے صندوق پر سے جادو کو دفع کروں اسی سوچ میں تھا کہ مجھے چرچر کی آواز سنائی دی میں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی شیعہ دکھائی نہ دی چند لمحوں کے بعد دوبارہ چرچر کی آواز سنائی دی تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ضرور کوئی جانور ہے جس کی آواز سنائی دے رہی ہے اتنی بات دل میں سوچ کر میں نے غور سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا پھر مجھے انسانی کھوپیوں کے درمیان کوئی شیعہ حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی میں نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا وہاں ایک سامپ موجود تھا اور اسی کے چرچر کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی میری حیرانی کی انتہا ہو گئی جب میں نے اسی سامپ کو انسانوں کی مانند باتیں کرتے ہوئے پایا وہ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر بولا صندوق کو ہاتھ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے میں حیرانی کے ساتھ بولا ارے تم تو انسانوں کی مانند باتیں بھی کرتے ہو ہاں دوست میں انسانوں کی مانند باتیں کر لیتا ہوں مگر کیوں اور کیسے اس بارے میں میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا ضرور بتانا میں تمہاری ہر بات بڑے گوھر سے سنوں گا لیکن اس وقت میں تمہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گا تمہیں سب سے پہلے سردار کے بیٹے کی جان بچانی ہوگی توتم اسے دیوتا پر قربان کرنے پر طلا ہوا ہے اگر تم نے سردار کے بیٹے کی جان بچا لی تو وہ تمہارے بہت کام آئے گا تمہارے دشمن کو شکست دینے میں وہ تمہارا پورا پورا ساتھ دے گا میں نے سامپ کی اس بات پر اپنے آپ میں محسوس کیا کہ یہ سامپ توتم کا دشمن معلوم ہوتا ہے یقیناً یہ سامپ کوئی آدم زاد ہے جسے جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے سامپ بنایا ہوا ہے جب اتنی بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے سامپ سے کہا میں تمہاری بات پر ضرور عمل کروں گا لیکن پہلے تمہیں اپنے بارے میں مجھے بتانا ہوگا کہ تم کون ہو سامپ بولا میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ میں کون ہوں تم اس بات کی کوئی فکر نہ کرو پہلے تم سردار کے بیٹے کی جان بچاؤ یہ بہت ضروری ہے تم اب یہاں سے چلنے کی بات کرو کیونکہ جشن شروع ہو چکا ہے ڈھول کی آواز بھی تیز ہو چکی ہے اس لئے تمہارا وہاں پہنچ کر سردار کے بیٹے کی جان بچانا بہت ضروری ہے مگر میں اتنے بڑے حجوم میں سردار کے بیٹے کی جان کیسے بچا سکتا ہوں میری زمبیل میرے پاس نہیں ہے اگر تم مجھے میری زمبیل کا پتہ بتا دو تو میں اس سے سردار کے بیٹے کی جان بڑی آسانی سے بچا سکتا ہوں اس پر سامپ نے صندوق کی جان بشارہ کرتے ہوئے کہا تمہاری زمبیل اسی صندوق میں بند ہے جسے تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے توتم جادوگر تمہاری زمبیل کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اس نے پہلے روز ہی اسے جلانے کی کوشش کی تھی مگر وہ جلانا سکا زمبیل کو آگ نہ لگ سکی اس پر اس نے اسے صندوق میں بند کر کے اوپر جادوگر دیا اب تم اسے کسی قیمت پر بھی حاصل نہیں کر سکتے پھر تم ہی کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ جس پر عمل کرتے ہوئے میں سردار کے بیٹے کو بچا سکوں سامپ باریک سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا ایاریوں اور مکاریوں میں تم سب کے استاد ہو اور ترکیب میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اچھا تو تم مجھے جانتے بھی ہو ہاں بھائی میں تمہیں خوب جانتا ہوں جادوگر توتم نے مجھے سب کچھ تمہارے بارے میں بتا دیا تھا پھر میں نے بھی اپنے علم سے پتا چلایا کہ تم کون ہو اور کیا ہو توتم کے بارے میں کیسے پتا چلا کیا میرے پیرو مرشد نے اسے میرے بارے میں بتایا تھا کون پیرو مرشد میں تمہارے پیرو مرشد کے بارے میں کوئی بات نہیں جانتا اور نہ ہی توتم نے مجھے ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے توتم کو بھی تمہارے پیرو مرشد کے بارے میں کوئی علم نہیں توتم کے ایک غلام جن نے اسے سب کچھ تمہارے بارے میں بتایا تھا پھر توتم نے مجھے تمہارے بارے میں ساری باتیں سنائی مگر اب تم باتوں میں وقت زائنہ کرو اور جلدی سے میدان میں پہنچنے اور سردار کے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کرو کسی بات کا جاننا نہ جاننا ساہروں کے لیے کوئی مشکل نہیں مگر میں سردار کے بیٹے کی جان کیسے بچاؤں میں نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا اس بارے میں میرا ذہن کام نہیں کر رہا اگر میرے پاس زنبیل ہوتی تو میں تم سے کچھ پوچھے بغیر ہی چل پڑتا اور سردار کے بیٹے کو چھڑوا لاتا ساہروں نے سنبیل کی بات نہ کرو وہ اس وقت نہ تم حاصل کر سکتے ہو نہ میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں ایسا کرو مجھے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالو اس کے بعد جب تم میدان میں جاؤگے تو جیسا میں تمہیں کہوں تم ویسے ہی کرتے جانا مگر شومان توتم کے مکان سے باہر جانے سے پہلے تمہیں اپنا روب تبدیل کرنا ہوگا میں نے سامپ کی اس بات پر اس کی جانب گوھر سے دیکھا سامپ اپنا پھن پھیلائے میری جانب تک رہا تھا میں نے کہا یار باتیں تو تم اچھی کر رہے ہو مگر دانا لوگوں کا کال ہے کہ سامپ کی دوستی اچھی نہیں ہوتی ایسا نہ ہو ادھر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں اور تم اپنا کام دکھا دو مجھے اپنے پہلے ہی وار میں چت کر دو سامپ کے بارے میں جو خدشہ میرے دل میں تھا وہ میں نے ظاہر کر دیا اس پر سامپ نے مجھ سے کہا عمرو کیسی باتیں کر رہے ہو میں نسلن سامپ نہیں ہوں کچھ اور ہوں تم مجھے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اس پر میں آگے بڑھا اور اللہ کا نام لے کر سامپ کو پکڑ لیا سامپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کی بلکہ آرام سے بلکل ٹھیک ہے سامپ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا مگر جلدی کرو ڈھول بہت زور سے پیٹنے شروع ہو گئے ہیں ایسا نہ ہو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی سردار کا بیٹا دیوتا پر کرون ہو جائے اگر وہ مارا گیا تو بہت برا ہوگا اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں نے اتنا کہنے کے بعد ایک ویسی کا روپ اکتیار کیا اس کے بعد سامپ میرے جبے کی جیب سے نکل کر میری کمیز میں اس طریقے سے داخل ہو گیا کہ کسی ایک کو بھی اس کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکتا تھا اس کے بعد میں شومان توتم کے جھومپڑے سے باہر نکلا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا میدان کی جانب چل پڑا جب میں ایک بہت ہی پرانے برگد کے درخت کے نیچے پہنچا تو سامپ نے مجھے پکارتے ہوئے کہا امرو رک جاؤ مجھے کمیز سے نکال کر اس درخت کے نزدیک چھوڑ دو اور خود بھی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاؤ تم دیکھنا کیا ہوتا ہے اس پر میں نے سامپ کو کمیز کے اندر سے نکال کر درخت کے پاس چھوڑ دیا سامپ نے درخت پر چڑھنے سے پہلے مجھ سے کہا امرو جب تک میں درخت پر سے نیچے نہ آ جاؤں تم کہیں نہ جانا میں نے اس کی بات کو پلے باندھا اور درخت کے پاس ہی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا سامپ فوراں درخت پر چڑھ گیا جب وہ اوپر پہنچا تو درخت پر جتنے بھی پرندوں نے بسیرہ کیا ہوا تھا شور مچانا شروع کر دیا ان کے شور کی آواز پوری بستی میں گونج گئی سویا ہوا جنگل بھی بیدار ہو گیا دوروں نزدیک کے بے شمار درندوں نے چنگھاڑنا شروع کر دیا درندوں کی آوازیں جو ہی ویشیوں کے کانوں تک پہنچیں انہوں نے شور مچانا اور بھاگنا شروع کر دیا درندوں کی آوازیں ان کے لئے سخت منحوس تھی اس بارے میں آمنہ مجھے بتا چکی تھی اور غالباً سام بھی اس حقیقت سے آگا تھا جب اس نے ایسی چال چلی تھی درندوں کی آوازیں ہر کوئی اپنی پوری بستی کے لئے منحوس تصور کرتا تھا شومان جادوگر جو سردار کے بیٹے کو لئے بھت کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور اسے دیوتا پر قربان کرنے ہی والا تھا جب اس نے بھی درندوں کی آوازیں اور پرندوں کا شور سنا تو فوراں رک گیا وہ جلاد جو سردار کے بیٹے کی گردن اتارنے کے لئے تیار کھڑے تھے شومان نے انہیں روکتے ہوئے کہا دور ہو جاؤ آج دیوتا ناراض ہے کسی قربانی کو قبول نہیں کرے گا پھر اس نے سردار کے نزدیک پہنچتے ہوئے کہا دیوتا آج تمہارے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کرے گا اس لئے کل دن کے وقتی سے دیوتا کی بھیند چڑھایا جائے گا سردار نے شومان سے کہا شومان تم ٹھیک کہتے ہو مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے آج کی رات درندے اور پرندے شور مچا کر ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی کام نہ کیا جائے میں اپنے بیٹے کو لیے جاتا ہوں اور تمہارے کہنے کے مطابق کل اسے اسی جگہ دیوتا کی بھیند چڑھا دیا جائے گا تاکہ اس کی قربانی سے مجھے عبدی زندگی نصیب ہو جائے اتنا کہنے کے بعد سردار آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کو لے کر جھومپڑے میں چلا گیا سردار کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے پہلے تو وہ قربانی کے لئے تیار ہو گیا پھر ناجانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ اسے جی چھوڑانے لگا اب وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے بلا وجہ دیوتا پر قربان کیا جائے جب سردار اسے لے کر اپنے جھومپڑے میں داخل ہوا تو اس نے شکر کیا اس کے ساتھ اس نے قربانی سے بچنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا شومان توتم بھی اپنے جھومپڑے کی جانب چل پڑا وہ جلد جلد قدم بڑھاتا ہوا جب میرے نزدیک پہنچا تو میری جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا تم بڑے اتمنان سے کھڑے ہو کیا تمہیں پتا نہیں چلا کہ دیوتا کا عطاب نازل ہونے والا ہے پہلے تو میں اس کے حیرت سے دیکھنے پر گھبرا گیا میں اپنے آپ میں سمجھا کہ شاید شومان نے مجھے پہچان لیا ہے مگر اس کی اس بات پر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے حواس پر کابو پاتے ہوئے بولا میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں وہ بھاگ دور میں مجھ سے پیچھے رہ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے تو ہم فوراں اپنے گھر پہنچ کر دیوتا کا شکر ادا کریں اس پر شومان نے میری بات کو سراہا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا گھر پہنچ کر دیوتا کو ہرگز نہ بھولنا وہی ہمارے گناہوں اور سختیوں کو معاف کرنے والا ہے جب شومان یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تو سامپ بھی درخت پر سے نیچے اترا پرندے مسلسل شور مچا رہے تھے درندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی سامپ میں نے نزدیک پہنچ کر بولا امرو اس جگہ منتھ ٹھہرو سردار کے جھومپڑے کی طرف بڑھنے کی بات کرو وہاں پہنچ کر سردار سے کہو کہ اس کے بیٹے آدیوار کو شومان نے بلایا ہے وہ فوراں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ کر دے گا ہم اسے لے کر جنگل میں پہنچ جائیں گے میں نے سامپ کی اس بات پر اسے اٹھا کر کمیز کے اندر ڈالا اور سردار کے جھومپڑے کی طرف چل پڑا ابھی تک لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے مگر جب میں سردار کے جھومپڑے کے نزدیک پہنچا تو پورا میدان خالی ہو چکا تھا کوئی شخص بھی میدان میں دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے سردار کے جھومپڑے کے نزدیک پہنچ کر اسے آواز دینا چاہیے کہ سامپ نے مجھے روکتے ہوئے کہا یہ کیا کر رہے ہو سامپ کو آواز نہ دو وہ جو سامنے ڈھول پڑا ہوا ہے اس پر ہاتھ مارو سردار اسی وقت باہر آ جائے گا اگر تم نے اسے آواز دے کر بلایا تو تمہارا اجنبی ہونا ظاہر ہو جائے گا میں نے سامپ کی اس بات پر آگے بڑھ کر ڈھول پر ہاتھ مارا تو اسی وقت سردار جھومپڑے سے باہر نکلا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے میری جانب دیکھا پھر مجھے سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا بات ہے کیا تم ابھی تک اپنے گھر نہیں گئے ہو کیا تمہیں پتا نہیں چلا کہ دیفتہ کا عطاب نازل ہونے والا ہے جی نہیں مجھے شومان توتم نے اپنے پاس روک لیا تھا وہ کیوں اس نے مجھے آپ کی جانب آدی وار کو بلانے کے لئے بھیجا ہے آپ آدی وار کو میرے ہمرا روانہ کر دیں وہ اسے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہیں اس پر سردار نے میری جانب ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں گھبر آ گیا میں نے پاؤں پر پاؤں مارا تو سردار اسی وقت جھومپڑے کے اندر گیا اتنے میں سامپ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عمرو سردار تمہیں پہچان گیا ہے کہ تم کون ہو مجھے فوراں زمین پر ڈال دو سردار جھومپڑے سے نیزہ لینے گیا ہے وہ آتے ہی تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اس سے قبل کہ وہ تم پر حملہ کر کے تمہاری جان لے لے میں اس پر حملہ کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا اس پر میں نے سامپ کو زمین پر ڈال دیا اور خود اپنی جگہ پر ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا سامپ نے سچی کہا تھا سردار بپھرا ہوا اپنے جھومپڑے سے باہر نکلا اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ مجھ پر نیزہ چلانے ہی چاہتا تھا کہ سامپ نے فوراں اپنا پھن پھیلایا اور سردار کے گھٹنے پر کٹ لیا سردار تڑپ کر اسی وقت زمین پر گر پڑا نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس نے سامپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ظالم آخر تم نے اپنا کام دکھا ہی دیا شمان کے ہاں سے تمہیں رہائی نہیں ملنی چاہیے تھی اتنا کہنے کے ساتھ ہی سردار مر گیا اس کی آخری بات سے میں اتنا ضرور سمجھ گیا کہ وہ بھی سامپ کی حقیقت سے آگا ہے کہ بیٹے کو اندر سے بلانا جب وہ آ جائے تو اسے نیزے کی نوک پر جنگل کی جانب لے جانا میں بھی جنگل میں تم سے آ ملوں گا جلدی کرو دیر نہ کرو ورنہ کسی کے آ جانے کا خدشہ ہے آدیوار رضا مندی سے جنگل کی جانب نہیں جائے گا اسے زبردستی ہی لے کر جاؤ گے تو وہ جائے گا چونہچہ میں نے سامپ کی اس بات پر سردار کی راج کو اٹھایا اور اسے جھومپڑے کے پیچھے جا پھینکا جب میں واپس آیا تو وہاں سامپ نہیں تھا اس کے بعد میں نے نیزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سردار کے بیٹے کو آواز دی جب وہ باہر آیا تو میں نے نیزہ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا آدیوار تمہارے اسی میں بھلائے کہ تم چپ چاب میرے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑو آدیوار نے حیران نظروں سے میری جانب دیکھا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں نے اسے کسی بات کا موقع ہی نہ دیا نیزہ کو ذرا دباتے ہوئے کہا آدیوار سوچنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو چلو آگے بڑھو جنگل میں پہنچنے کے بعد تمہیں ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا میں اتنی بات تمہیں بتا دوں کہ تمہارا یہاں سے چل دینا ہی بہتر ہے اسی میں تمہاری اور میری بھلائی ہے میری اس بات پر آدیوار نے ادھر ادھر دیکھا پھر مڑ کر جھومپرے کے اندر دیکھا اور کسی کو بلانا چاہا مگر میں نے اسے اس بات کی محلت نہ دی نیزے کو اس کے سینے میں اس زور سے دبایا کہ اس کے سینے سے خون نکلنا شروع ہو گیا آدیوار سمجھ گیا کہ اس کا بچنا مشکل ہے اگر اس نے بھاگنے یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو اس ویشی کا نیزہ اس کے سینے کے آرپار ہو جائے گا اس پر وہ چپ چاپ جنگل کی طرف چل پڑا جو ہی ہم جنگل میں کچھ دور پہنچے مجھے شومان توتم کی آواز سنائی دی وہ چیک چیک کر لوگوں کو بلا رہا تھا سردار کے بیٹے آدیوار نے پلٹ کر پیچھے دیکھا مگر میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا خبردار اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میری اس بات پر آدیوار موتات ہو گیا مگر جب ہم آگے پہنچے تو آدیوار نے جنگل کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور لگا دی میں بھی اس کے پیچھے دورا مگر وہ تو ایسے غائب ہوا جیسے کسی گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتی ہیں میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنگل میں گھورا مگر وہ مجھے دکھائی نہ دیا اور نہ ہی اس کے قدموں کی آواز سنائی دی جس پر میں سمجھ گیا کہ آدیوار کہیں چھپنے میں کامیاب ہو گیا ہے اتنے میں مجھے بہت سے لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں میں نے چونکر پیچھے کے جانب دیکھا لا تعداد سائے حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیے میں فوراں سمجھ گیا کہ شومان توتم اپنے آدمیوں کے ہمراہ میری تلاش میں ہے اگر میں اسی جگہ رکا رہا تو شومان یا اس کے آدمیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر رہ جاؤں گا اس پر میں نے بلا سوچے سمجھے ناک کی سیدھ میں دور لگا دی اندھیرے میں ٹھوکنیں کھاتا اور بچتا بچاتا میں کافی دور جا نکلا جب مجھے خطرے کا کوئی احساس نہ رہا تو میں ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اتنے میں مجھے پاس ہی کسی درندے کی چنگھار سنائی دی وہ شیر تھا میری تو جان ہی نکل گئی لیکن اس سے قبل کے شیر مجھ پر حملہ ور ہو میں فوراں درخت پر چڑھ گیا درخت پر چڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگا چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں رات اسی درخت پر بسر کروں گا میں نے اپنے آپ کو درخت کے مضبوط تنے کے سہارے سنبھال لیا ابھی بیٹھے کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے پاس ہی کے ایک درخت کے نیچے سے کسی عورت کی دردناک چیخ سنائی دی میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں اپنی جگہ ہوشیار ہو گیا چیخ دوبارہ سنائی دی تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر درخت سے اتر جانا چاہا میں اس عورت کی امداد کرنے کے لئے بیچائن ہو گیا میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی ظالم کسی مظلوم عورت پر ظلم کر رہا ہے میں درخت سے نیچے اترا تو شیر کی گرج پھر سنائی دی مگر اب کی بار میں نے محسوس کیا کہ شیر قرب و جوار میں نہیں گرج رہا بلکہ کافی فاصلے پر سے گرج رہا ہے اس لئے میں شیر کے خوف سے بے نیاز عورت کی آواز کی جانب بڑھا جب میں چند قدم چلا اس کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس پر ایک اور شخص نے عورت پر چابک برسانے شروع کر دیے مجھے چابکوں کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی عورت بری طرح سے چلا رہی تھی مجھے اندھیرے میں کسی ایک کا بھی چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لئے میں یہ سمجھنے سے کاسر رہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس عورت پر ظلم کر رہی ہیں عورت پر چابک برس رہے تھے اور میں اپنی جگہ تڑپ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں وہ لوگ داداد میں بہت زیادہ تھے اور میں بلکل نہیں ہتا اس وقت اگر میرے ساتھ سانپ ہوتا تو شاید میں آسانی سے ان کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتا سانپ ان ظالموں کو ڈس کر ختم کر دیتا آخر میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی میں نے ایک درخت کی آر لے کر شیر کی آواز میں گرجنا شروع کر دیا چابک مارنے والے کے ہاتھ رک گئے دوسرے بھی خاموشی سے ادھر ادھر تکنے لگے اب میں نے ایک دوسرے درخت کی اوٹ میں ہو کر گرجنا شروع کر دیا اس پر ایک آدمی نے کہا میرے خیال میں اس عورت کو اب چھوڑ دینا چاہیے شیر گرد و نواح میں موجود ہیں وہ خود ہی آ کر اس عورت کو ہڑپ کر لیں گے ہمیں اب یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اس آدمی کی بات سے دوسروں نے بھی تفاق کیا اور وہ اس عورت کو چھوڑ کر چلے گئے میں ایک بار پھر گرجا اس پر ان آدمیوں نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیئے میں نے آگے بڑھ کر غور سے ادھر ادھر دیکھا وہ لوگ کافی دور جا چکے تھے ان میں سے کوئی بھی شخص وہاں نہیں تھا اب میں عورت کی جانے پڑھا اندھیرے میں جاننا سکا کہ وہ عورت کون ہے کون نہیں البتہ اتنی بات کا ضرور پتا چل گیا کہ یہ کوئی ویشی عورت ہے جو چابگوں کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے ظالموں نے بڑی منضبوط رسیوں سے اس کو باندھا ہوا تھا میں نے رسیاں توڑی عورت ریت کی دیوار کی طرح زمین پر گر گئی پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ عورت مر گئی ہے مگر جب میں نے اس کی نبز چٹولی تو وہ چل رہی تھی اس پر مجھے حوصلہ ہوا کہ وہ زندہ ہے میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آئی رات کا کافی حصہ بیٹھ چکا تھا میں نے ستاروں کی جانب گوھر سے دیکھا صبح ہونے میں کچھ ہی دیر تھی میں نے مناسب یہی سمجھا کہ عورت کے ہوش میں آنے تک اسی جگہ رہا جائے پھر مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح تک عورت کو ہوش نہ آئے اور وہ ظالم لوگ اس بات کو جاننے کی خاطر کہ عورت کو شیر نے کھایا ہے یا نہیں دوبارہ آ جائیں ان آدمیوں کے علاوہ مجھے توتم جادوگر کا بھی خوف تھا ایسا نہ ہو ان میں سے کسی ایک کے آنے پر میں مصیبت میں پڑ جاؤں اس پر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس عورت کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ لے جا کر لٹا دینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے آنے پر انہیں ہمارا کوئی نشان نہ ملے چونکہ رات کی تاریکی میں مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میں جنگل کے کس حصے میں ہوں اگر مجھے اس بات کا پتا ہوتا تو میں اس عورت کو یہاں سے اٹھا کر آمنہ کے جھونپڑے میں لے جاتا مگر ایسا ممکن نہیں تھا اس لئے میں نے اس عورت کو وہاں سے اٹھایا اور اس جگہ سے کافی دور لے جا کر جھاڑیوں کے اوٹ میں جا لٹایا اور خود بھی اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں پاس ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اس جنگل میں یہ لوگ کون ہو سکتی ہیں ان کی باتوں سے پتا چلتا تھا کہ یہ جاہل لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا جنگل کے کسی ویشی قبیلے سے کوئی تعلق معلوم ہوتا ہے یقینا یہ لوگ جنگل کے قریب آباد کسی شہر کے باشندے ہیں مگر اس عورت پر کیوں ظلم دھا رہے تھے اس بات کو میں سمجھنا سکا صبح ہو گئی مگر اس عورت کو ہوش نہ آیا اب میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ مجھے کہیں سے پانی لاکر اس عورت کو ہوش میں لانا چاہیے یہ عورت ہوش میں آجائے تو میری جان چھوٹ جائے یہ اپنے گھر روانہ ہو جائے اور میں آمینہ کی جانب چلا جاؤں تاکہ توتم کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں پھر میں کہیں سے پانی لانے کے خیال پر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر تکنے لگا اتنے میں عورت کے کرانے کی آواز سنائی دی میں فوراں اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس کے پاس بیٹھ گیا میں نے گوھر سے اس عورت کی جانب دیکھا صبح کے مٹیالے اجالے میں وہ چہرہ مجھے شناسہ معلوم ہوا وہ عورت کراتے ہوئے بولی ظالموں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا بہن آنکھیں کھولو ظالم جا چکے ہیں میری اتنی بات پر اس عورت نے فوراں اپنی آنکھیں کھولنی اور بے اختیار روتے ہوئے بولی بھائی عمرو میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا خدا کا شکر ہے کہ آپ بروقت میری مدد کو پہنچ گئے اگر آپ نہ آتے تو یہ یہودی ظالم مجھے زندہ نہ چھوڑ دے اب اس عورت کو جاننے اور پہچاننے میں کوئی شک و شوبہ نہیں رہا تھا وہ عورت آمینہ تھی میری مو بولی مسلمان بہن میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے کہا میری بہن میں نے تمہیں پہچان لیا ہے مگر تم ان یہودیوں کے ہتھے کیسے چڑ گئی اور یہ یہودی آئے کہاں سے کیا اس جنگل میں ان کا کوئی ڈیرہ ہے میں آپ کو ساری بات سے آگاہ کروں گی پہلے آپ مجھے کسی محفوظ جگہ پر لے چلیں ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں اس جگہ خطرہ ہی خطرہ ہے تم فکر نہ کرو تم کسی خطرے والی جگہ پر نہیں ہو میں تمہیں محفوظ جگہ پر لیایا ہوں اس پر آمینہ نے اٹھ کر اپنے چاروں طرف دیکھا پھر مجھے سے بولی اس جگہ کے گرد و نواح میں درندے آباد ہیں اس لئے یہاں ٹھہرنا بھی مناسب نہیں کسی وقت بھی درندے آ کر ہم پر حملہور ہو سکتی ہیں ذرا دن چڑھ آئے تو اس کے بعد جھومپڑے کی جانب چل پڑیں گے اس پر آمینہ نے تھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا کیسا جھومپڑا عمرو بھائی ظالموں نے تو میرے جھومپڑے کو آگ لگا کر راک کر دیا ہے اب وہاں کیا دھرا ہے راک کے سیوا تمہیں وہاں کوئی شہنے ہی ملے گی آمینہ کے اس بات پر مجھے سخت غصہ آیا میں نے اسی وقت یہودیوں کے پیچھے جا کر ان سے انتقام لینے کا ارادہ کیا میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو آمینہ نے مجھے روکتے ہوئے کہا بھائی سبر اور ہوش سے کام لو یہ وقت انتقام لینے کا نہیں ہے پہلے ہمیں کہیں ٹھہر کر اپنے پیر مضبوط کرنے ہوں گے اس کے بعد ہم یہودیوں سے انتقام لینے کے قابل ہو سکیں گے میں آمینہ کی بات پر رک گیا اور یہ بات بھی سمجھ گیا کہ جس قسم کے میرے موجودہ حالات ہیں ان حالات میں یہودیوں سے انتقام نہیں لیا جا سکتا اس لئے سوائے سبر کے کوئی چارہ نہیں دن چڑھ چکا تھا اب مجھے شومان توتم کا بھی خطرہ تھا اس لئے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم کسی ایسی جگہ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے جہاں ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو اتنا سوچ کر میں نے آمینہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے اشارے پر ایک سمت چل پڑا رات کا کافی حصہ بھی چکا تھا لوگ بڑے انہماک اور دلچسپی سے عمرو کی آپ بیتی سن رہے تھے کسی ایک شخص کی آنکھ میں بھی نید نہیں تھی مگر عمرو نے اپنی آپ بیتی ختم کرتے ہوئے کہا دوستو آج میں یہی تک آپ کو اپنی داستان سنا ہوگا باقی کی داستان اگر زندگی رہی تو کل رات کو شروع کروں گا آج کی رات اپنی داستان اسی جگہ ختم کرتا ہوں اس پر ایک آدمی بولا نہیں عمرو ہمیں اتنا ضرور بتا دو کہ یہودی آمنہ پر کیوں ظلم کر رہے تھے اور انہوں نے اس کا جھومپڑا کس وجہ سے جلایا عمرو نے جواب میں کہا میرے دوست تم تو ایسے بے چین ہو رہے ہو جیسے ابھی میرے بتانے پر تم کھڑے ہو جاؤگے اور افریقہ کی یہودیوں سے لڑنے بھرنے کے لیے چل پڑ ہوگے فکر نہ کرو کل تمہیں ساری بات سے آگاہ کر دوں گا پھر تم ہاتھ میں ڈنڈا لے کر یہودیوں سے لڑنے چلے جانا عمرو اتنا کہہ کر ہنسنے لگا اس پر ایک دوسرے آدمی نے کہہ کہا مارتے ہوئے کہا عمرو بھائی ٹھیک کہتا ہے ہمیں کل آ کر باقی داستان سن لینی چاہیے اس پر سبھی لوگ عمرو سے اسلام دعا لینے کے بعد اپنے اپنے گھر کی طرف چل دئیے جب عمرو بھی اٹھ کر گھر جانے لگا تو مغیرہ نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا حضور اب سب لوگ چلے گئی ہیں بڑا من ہے اب آپ مجھے باقی کی داستان سنا دیں بڑا مز آئے گا مجھے عمرو نے اس کے سر پر ہلکی سی دھول لگاتے ہوئے کہا تجھے مز آئے گا اور میرا سر پھٹنے لگ جائے گا اب آرام کا وقت ہے ٹر ٹر کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے میرے چمگادر حضور ٹر ٹر تو منڈک کرتے ہیں مغیرہ بڑے بھولے پان سے بولا عمرو نے پہلے تو غسلی نظروں سے دیکھا پھر زور کا کہہ کہہ مارتے ہوئے کہا تجھ جیسے پاگل بھی ٹر ٹر کرتے ہیں اب سو جا آرام سے اور مجھے بھی آرام کرنے دے مغیرہ ٹلنے والی شہنے ہی تھی مگر عمرو کی تیز نگاہوں کی وہ تاب نہ لاسکا اور خاموش ہو رہا عمرو نے اسے کہا ہر معاملے میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی صبح ذرا جلدی جاگنا میں نے تمہارے ساتھ ایک جگہ جانا ہے وہ کون سی جگہ جانا ہے حضور ہر بات کو جلد جاننے کے لئے بہتاب نہ ہوا کر جب صبح ہوگی تو میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں پھر بھی اگر آپ بتا دیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے بڑا چوگت ہے تو میرے خیال میں تیرے ذہن میں بھوس موجود ہے جب ہی تو بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بھوس مغیرہ حیران ہوتے ہوئے بولا وہ کیا ہوتا ہے تیرا سر اتنی بات کہہ کر عمرو مکان سے باہر نکل گیا اور مغیرہ ہاتھ ہلاتا ہوا اپنے بستر پر جا لیٹا